بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حسن علیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان ہیں ایک بڑے تھی لوجین ہیں ریسرچر ہیں عربی زبان کے اوپر بھی آپ کو پرانی عربی زبان کے اوپر بھی آپ کو مہارت حاصل ہے جعوید احمد گامدی صاحب کے اگر آپ سینٹر آف اسلامیک لرننگ کی یوٹیوب چینل پر بھی جائیں تو آپ کو تہر سارے وہاں پر ایک لمبی سی فہرس نظر آئے گی گامدی صاحب کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہے آپ کی مذہب کے مختلف موضوعات پہ ایک پروجیک جو مجھے لگتا ہے بڑا غیر معمولی اور منشن کرنا ضروری ہے وہ ہے کہ آپ نے زبردست ریسرچ کی ہے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اور ہسٹاریکل ریکرڈ پہ اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ اس کے ذریعے اس ریسرچ کے ذریعے اگر کوئی غلط فہمیاں موجود ہیں کرنٹ اسلامیک پرسپیکٹیو میں یا انتہا پسندی جیسے پیدا ہو رہی ہو تو اس کو دور کیا جائے اس کا مقابلہ کیا جائے دنیا میں آپ کو تھیولوجی پہ اور جورسپیوڈنس کے اوپر لیکچرز کے لیے بلائے جاتا ہے آج ہماری چھوٹی سی بھونگی سی پاڈکاست پہ آپ آگئے ہیں تو ہم آپ سے کچھ نادان قسم کے سوالات پوچھیں گے تو حسن صاحب کیسے ہیں اللہ کا بہت شکر بہت آپ کا انعائد بھائی آپ نے مجھے مدعو کیا یہ آپ نے جو کچھ تاروف پڑھا ہے میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں سچی بات یہی ہے اور اپنے استاد جناب جعوید احمد غامدی صاحب کی خدمت میں گوشتہ پندرہ سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے زیادہ نہ میرا کوئی تاروف ہے لوگوں کی انسلہ افضائی ہے آپ جیسے دوستوں کی محبت ہے کہ وہ اہمیت دیتے ہیں سوچنے کا کام کرتا ہوں ری لرننگ کا کام کرتا ہوں ری تنکنگ کا کام کرتا ہوں آپ کے اگر بھونگے سوالات میں کوئی علمی بات ہوئی تو میں اپنے قائم شرح تصورات کو ری لرنن کروں گا سر یہ غامدی صاحب کا جو سٹائل ہے یہ آپ میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک بڑی موڈسٹی ہے کہ طالب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو آثورٹی نہیں مانتے اور میں نے بھی یہ ایڈاپٹ کی ہے غامدی صاحب سے ہی سیکھ ہے کہ کبھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں اپنے آپ کو کسی چیز کی بھی آثورٹی مانوں کم از کم اتنا علمی جو نظریہ ہے وہ بیان کروں اور اس کے اندر کوئی اگر ریزننگ ہے تو وہ بھی ساتھ پیش کر دوں تو یہ اس کے اندر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ آپ بلیف نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں تو اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہے ہیں ان کو شاید خود نہیں اتنا پتا تو اتنی آثورٹی پکڑنے کا دل نہیں کرتا آپ کو کبھی بات ٹھیک ہے آپ کی ویسے جب اس وقت ہم کہہ دیں ہم لوگ طالب علم ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جیسے سکول کے اندر طالب علم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جا کے پڑھے ہوتے ہیں طالب علم سے مراد ہے کہ ایک رویہ ہے جو آپ نے اپنانا ہے دیکھیں علم دنیا میں اگر آپ حاصل کرنے کیلئے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے میں اگر مسلمان ہوں میرا ایک ورلڈ ویو ہے جس میں کئی خالق بیٹھا ہوا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں اس کے کچھ نتیجے ہیں تو اب میری ہر ارج ہر خواہش کی اورینٹیشن اس کے ساتھ جڑے گی ہم اس دنیا میں ایک امتحان کیلئے بھیجے گئے ہیں یہ جس طرح عمل کا امتحان ہے اس طرح علم کا بھی امتحان ہے علم کے امتحان میں جو مقصد ہے وہ ہے حقیقت کو جاننا تلاش حق کی جستجو ٹرط سیکر بننا اور یہ سب کچھ میں نے کیوں کرنا ہے اس لیے کہ بھائی میں جب سچی بات کو جانوں گا میرے خالق کی کوئی منشاہ اس دنیا میں اس کی یافت ہوگی اس کی کوئی خواہش ڈیزائر ہے اس کو میں دریافت کروں گا تو پھر اس کے بعد میں نے اس پر عمل درامت کر کے کامیاب ہونا ہے آخرت میں یہ اورینٹیشن ہے علم کی طرف جس شخص کی اورینٹیشن یہ ہوگی وہ زندگی میں کبھی بھی اسٹیٹک نہیں رہ سکتا اس کو ہمیشہ ری لرننگ ری تھنکنگ کریٹیکل انیلیسز ری کنسٹرکشن اس مرحلے سے گزرنا ہے کیوں کیونکہ وہ سچائی کا متلاشی ہے اب سچائی اس کو اگر مل گئی ہے تو وہ پورے اعتماد سے اس کو بیان بھی کرے گا پورے ایزان سے دنیا تک پہنچائے گا بھی لیکن ہر وقت تیار رہے گا کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس کو کچھ بتانا چاہتا ہے تو وہ اس کا پرابلم ہے سچائی کو جاننا تو وہ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا مجھے بتاؤ کیوں کیونکہ میں نے علم حاصل کر کے کوئی فرقہ نہیں بنانا کوئی مسلک نہیں بنانا کوئی سیاسی تنظیم کوئی جتھا گروہ نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں کل وہ مجھ سے پوچھے کہ تمہارے سامنے چار باتیں آئیں تھی کس بنیاد پر تم نے ان کو مانا علم اور اکل کے مسلمات کی بنیاد پر ریزن ریشنلیٹی کومن سینس کی بنیاد پر یا اس بنیاد پر کہ پہلے تم یہ کہہ چکے تھے اب تمہیں بڑی شرمندگی ہوگی لوگ کہیں گے کتنا بھونگا آدمی ہے اتنے عرصے سے ایک بات کہہ رہا تھا اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ جو روئیہ ہے طالب الوانہ یہ کوئی زبان کی بات نہیں ہوتی جو سامنے سے نہ ہی یہ کوئی کوئی جس کو آپ کہتے ہیں مارڈن ڈیل کارنگی کی بزنس ایتکس کی کوئی ٹیکٹکس ہے کہ ہم کہے ہم تو بڑے ہمبل تھے یہ تقاضہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں تو you have to re-learn whatever you have already learned سر یہ اسی سے ایک connection پیدا ہوتا ہے کہ there is a constant revision جو اگر ہو رہی ہے تو اگر ہم traditional views اسلام کے دیکھیں اور modern interpretation of اسلام جو جدید تفسیرات غامدی صاحب بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جدید اقدار ہیں ان کے اندر اور traditional views جو اسلام کے اگر macro perspective کو دیکھا جائے تو وہ conservative perspective کی طرف ہی جھکتی ہے زیادہ تر تو اس کے اندر اگر ہم ان کو ہمہنگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں modern values کے ساتھ جس طرح gender equality کی مثال لے لیتے ہیں gender equality کے اندر ہمیں صورت النساء میں نظر آتا ہے کہ مرد کو عورت کا ٹھیکے دار بنائے گیا ہے اور ایک غلبہ قائم ہے جیسے کہ مرد کو عورت پہ تو یہ ہمارے gender equality کے جو current ہمارے جو values ہیں ان کے ساتھ وہ ہمانگ نہیں کھڑی ہوتی تو ہم یہ بھی reinterpret کرتے وقت ہم modern perspective کے اندر اس میں آپ کا کیا perspective دیکھیں دنیا میں جب بھی آپ حقیقت کی تلاش میں نکلتے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی methodology کیا ہے دین اگر تو میرے آپ کے فکر نظریہ استدلال استنباد کی کوئی چیز ہے جیسے دنیا کے اندر بہت سار مفقرین پیدا ہوتے ہیں کال مارکس پیدا ہوئے آئنسٹائن پیدا ہوئے انہوں نے different theories دیوں theories کو میں سنتا ہوں اس کی تعلیل کرتا ہوں اچھی لگتی قبول کرتا ہوں نہیں اچھی لگتی اٹھا کے پھیک دیتا ہوں اگر تو دین میرے لیے کسی فلسفی کسی حکیم کسی دانشور کا کوئی بیانیہ ہے تو میں اس کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو آپ نے بتایا کمپیٹی محسوس ہوگی قبول کروں گا نہیں ہوگی تو چینج کرنے کی کوشش کروں گا نہیں تو اٹھا کے پھیک دوں گا مذہب اور دین یہ نہیں ہے مذہب اور دین کا دعویہ یہ ہے کہ روح زمین پر انسانوں کو میں نے بھیج دیا تھا بھیجنے کے بعد ان کی فطرت میں کچھ چیزیں میں نے ڈالی ہوئی تھی ان کی نیچر بلٹن ریم کے اندر ہیں اس کے بعد میں اپنا پیغام اپنے کچھ بندوں کو منتخب کر کے پہنچا دیتا ہوں اور وہ میرے نمائندے ہوتے ان کو نبی کہا جاتا ان کو رسول کہا جاتا اب اجماع سے اتنی بڑی تعداد وہ پیغمبر کتابیں ان کو بتا رہا ہے سنت ان کو بتا رہا ہے لٹریچر میرے سامنے آگیا اب اگر میں اللہ کو مانتا ہوں تو میں نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین کا واحد تنہا ماخص سورس پیغمبر ہے اور پیغمبر نے جو لٹریچر دیا قرآن کیا ہے اس کے بعد آ جاؤں گا اگر تضاد محسوس ہو رہا ہے تضاد کو بھی حل کروں گا کہ بھئی اگر وہ خالق ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو اس نے یہ ہدایت کیوں دیئے جو انکمپیٹیبل ہو گئی ہیں تو غامدی صاحب نے جو کام کیا وہ نہ سمجھنے کے دنیا میں یونیورسل کچھ فینومننز ہیں بھئی اس میں ایک لفظ ہوگا لفظ کا کانٹیکسٹ ہوگا وہ کلام کے اندر آئے گا تو اس کا کسیہ سباک ہوگا بات کہیں سے شروع ہوگی کہیں پہ ختم ہوگی تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں قرآن پڑھنا ہے نا پہلے تو قرآن کو اسی طرح پڑھنا شیکسپیر کا لٹیچر پڑھتے ہو اس کا کانٹیکس لفظ مانی آگے پیچھے سب کچھ دیکھو تب اس کی بات سمجھ میں آئے گی تو پہلے اس کو الگ کر کے اس کی بات سمجھ لو جب سمجھ لوگے تو پھر تمہیں میں لے کے جاؤں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جس وقت تم جینا چاہتے ہو تو تم نظم کریئٹ کرتے ہو تم سٹیڈ اسٹرکچر بناتے سٹیڈ اسٹرکچر کے اندر نیوسنس کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو برداشت کیا سکتا ہے کہ لیتا ہے وہ ریسپونسیبیلیٹی لیتا ہے اور پھر وہ جواب دے بھی ہوتا ہے اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاندان بھی اسی طرح کا سٹرکچر ہے اس میں میاں بیوی جب آ کر بیٹھتے ہیں ملتے ہیں تو دن میں دس اختلافات ہوں گے کون ذمہ داری لے رہا ہے خاندان کی سوال یہ ہے کون بریڈ وینر ہے کون کمار ہے آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ آج کے دور میں عورتیں بھی کماتی ہیں بہت اچھا کرتی ہیں کماتی ہیں سربراہ بن جائے کمانا کانٹریبیوشن اور سربراہی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے سربراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے وارٹر ہیٹر اگر خراب ہو گیا نا میرا اور پیسے نہیں ہے جیب میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا یار میں اس ہفتر کانٹریبیوشن نہیں کر رہا میں بازار میں رکھلوں گا بطور مرد کے دوستوں کہ جھولی پھیلاؤں گا پیسے کرز لے کر آؤں گا اور گھر کو رننگ ایکسپینس ساتھ چلاؤں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سٹرکچر میں مرد یہ ذمہ داری لیتا ہے اچھا یہ اللہ تعالی نے نہیں کہا بھی تم ہی لے لے لیکن لینی پڑے گی کسی ایک کو اچھا آپ کہتے ہیں دو لوگ لے لیں یہ بھی ہو سکتا نا میچول کانٹریبیشن سے ہم دونوں مل کے ذمہ داری لیتے ہیں دو لوگ دو لوگوں میں کانفلکٹ ہو گیا فیصلہ کیسے ہوگا دو شادیاں کرنی پڑے گی مرد کو دو عورتیں ایک طرف ہو مرد یعنی کم سے کم جمہوری حصول پر فیصلہ ہو جائے ہم دونوں برابر کھڑے ہوئے فیصلہ کیسے کرو گے بھائی تو کسی ایک نے فیصلہ کرنا ہے خاندان کے اندر وہ فیصلہ مرد کرتا ہے اس لیے کہ وہ بریڈ وینر ہے اس لیے کہ وہ ذمہ داری لے رہا ہے عورتیں لینا چاہتی میرے پاس بہت ساری خواتین یو ایس میں آتی ہیں دنیا بھر میں ہم جاتے ٹریبل کرتے ہوں کہتی میں تو بڑی انٹرپینور ہوں شادی کرو کانٹریکٹ میں لکھ دین اسلام کوئی اعتراض نہیں کل سے میں بوس ہوں گھر کی اس لیے کہ میں ذمہ داری ہوں یہ ذمہ داری مشکل کام ہے میں کانٹریبیوٹ کر دوں گی تو اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ شہر گھر کا مرد کو نہیں کہ عورتوں کا سربراہ ہے شہر کو کا تو یہاں پر جنڈر ایکویلیٹی کا کوئی سوال ہی نہیں کہ ماں اور بیٹا برابر ہیں کچھ معاملات میں کچھ معاملات میں نہیں مطلب وہ سپیسیفیکیشن کے لحاظ مطلب ماں اور بیٹا اس معاملے میں برابر ہیں دونوں انسان ہیں دونوں کے بیسک ہیومن رائٹس رتبے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کیا بیٹا اور ماں خاندان کے دارے کے اندر کیا وہ برابر ہیں مطلب میں اپنی امی کو دیکھوں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں تو میں ان کا کان مرود سکتا ہوں جیسے وہ میرا مرود تھی شاید نہیں کر سکتا کیا وجہ ہے یہ ان کو جنڈر کی وجہ سے فضیلت ملی ہے پوزیشن ہے زمداری ہے اس نے مجھے پیدا کی ہے وہ میری خاطر پوری دنیا کو چھوڑ کے ایک شخص کے ساتھ اپنی تمام ڈیزائر کو قید کر رہ رہی ہے میری پروریش پرداخت کے لیے تو اس کا رتبہ اس وجہ سے ہے تو مرد کا رتبہ نہیں ہے عورت کے مقابلے میں شوہر ہائرارکیکل پرسپیکٹیو ہونا چاہیے جس کے اندر ٹاپ کے اوپر ایک بندہ بیٹھے گا جو پاور میں ہوگا اس کیس میں مرد بن رہے تو ایک غیر درجہ بندی کی دستور میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصول کے مطابق اگر ماں کچھ غلط کر رہی ہے تو بیٹا کچھ بول سکتا ہے اور وہ اصول بیان کر سکتا ہے کہ امی آپ نے یہ چیز غلط کی ہے تو پاور کی دینیمکس کے اندر کی اسلام میں موجود ہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تمہارے سارے فیصلے غلط ہیں تم دین کی بھی خلاف ورزی کر خاتون ہوں کوئی تمہیں فیصلہ سازی نہیں آتی کوئی تمہارے اندر ڈیسیجن بیکنگ پاور نہیں ہے گھر پہ بیٹھو آرام سے بچے سمال باہر میں جا رہی ہوں یہ بھی کہہ سکتی اسلام کو پرابلم نہیں ہے لیکن ایک کو کہنا پڑے گا بکا جب کونفلکٹ ہوگا تو آپ کیا کریں گے بھائی شادی آپ کی ہوئی ہوئی ہے ہم دونوں پریکٹیکل لائف ایک ہوتی ہے فلسفے کی گفتگو آسمان پہ زمین کی گفتگو کریں میرے ٹوینز ہیں دن میں سو ڈیسیجن لینے پڑھتے ہیں ان سو میں اختلاف بھی ہوتا ہے پوری دن تقریر کرتے ہیں میں نے نوٹ کی درمیانہ راستہ ہی دندگی میں بہت کم ایسے موقع ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس موقع پر ہوتھورٹی تو ہوگی کیا کریں گے شوہر روز ہنٹر لے بیٹھا ہوتا مجھے سربراہ بنا دی ایک سربراہ کلاتے ہیں آپ کماتے ہیں میں کماتا ہوں لوگ پوچھیں باہر نکلتے ہیں سوسائیٹی میں کہ ایک مرد بطور شوہر جو ذمہ داری اٹھا رہا ہوتا ہے وہ برڈن کتنا بڑا ہے سیکلوجیکل برڈن کتنا بڑا ہے ایموشنل برڈن کتنا بڑا ہے فیزیکل برڈن کتنا بڑا ہے تو اس تمام ذمہ داری کے بعد اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے عورتوں کا سادہ اگر ترجمہ میں کہوں کوئی فیمنیش خواتین سے مادرت کے ساتھ باس بنایا ہو ہے اور ایک اور میں آپ کو بابت آتا ہوں آج کے دور میں ہمیں ایکویلیٹی کیا چیز ہوتی ہے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی میرے لئے اتنا خوبصورت رشتہ ہے احترام کا میں اپنے استاد کے کبھی ایکویل نہیں آنا چاہتا ایکویلیٹی ہوتی ہے سبجیکٹف معاملات میں میں بھی یہاں پر ایک شخص کے بیٹھا ہو نا آپ بھی بیٹھے میرے آپ کا درمیان اگر کوئی تعلق بنتا ہے لیکن آپ کسی باب میں میری خدمت کر رہے ہیں تو میں تو وہاں پر ایکویلیٹی کا لفظ سن کے مجھے کہنا شروع جائے گی میں اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھا اپنی سعادت محسوس کرتا ہوں میں کبھی نکھا کہ میں اپنے استاد کے سر کے اوپر بیٹھوں گا تو ہمارے ہاں یہ یہ جو احترام ہے یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے خاندان کیوں بناتے ہم یہ رشتدار کیوں بنتے ہیں یہ سارا معاملہ کیوں چلتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جھکنا جھکنے کے اندر خوبصورتی ہے جو نزاکت ہمیں لگتا ہے ہم انسان کے آگے جھک رہے نہیں ہم اس منصب احترام کرتے ہیں اس سے خوبصورت نظم وجود میں آتا سب لوگ ڈنڈا لے کے نکلے ہو آپ کبھی اپنے ڈرائیور کو کہیں کسی معاملے میں گاڑی مجھے آج صاف کلو میرا دل چار آج صاف نہیں چاہیے نظم چلا کے دکھائیں دنیا کا مجھے دو منٹ نہیں چلتا تو اس دنیا میں ہر انسان کو دوسرے کے مات کیا گیا ہے اور اس رشتے میں آپ بیسک ہیومن ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا لیکن آپ ہر جگہ کہیں ایکویلیٹی تب ہو جب شادی خاندان کا ادارہ اس مقصد کیلئے بنایا لیکن اس کے اندر جو پاور کی جو ابیوس کا پیلو بیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر یو اے ای کے اندر یا سعودی عربیہ کی بات کر لیتے ہیں انہیں ٹوئنٹی تھرٹی ایک پیش کیا ہے جس کے ذریعے ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی حقوق بہتر کیے جائیں میل ان کے برابری کیوں تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اسلامی ممالک بھی ایک برابری کی طرف ایک ان کی جدو جہد چال رہی ہے compared to traditional values اس لیے میں وہ modern interpretation سے traditional values کا معازنہ بھی کرنا چاہ رہا کیونکہ ہمیں نظر یہ بھی آرہی ساتھ ساتھ کہ اس کی abuse بہت کرنا چاہیے ایک میں لکھا ہے کہ سٹرائک کر دینا چاہیے خاتون کو تو غامدی صاحب کا اس میں اور آپ کی سکول آف تھوٹ کا اس میں کیا پرسپیکٹی ہے دنیا میں مرد عورت برابری کی سطح پر جینے چاہیے ایک اپورشنیٹیز ملنی چاہیے ایک پی ویجیز مذہب کا نام دیا گیا ہے مثال کے طور پہ سعودی عرب کے اندر حج کرنے خاتون نہیں جا سکتی تھی کہاں 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 حدیث میں جو چیزیں اس میں توڑ جوڑ کے بیان کی جاتی ہیں ان کے کانٹیکس کو آپ پڑھیں اس تعلق نہیں ہوتا تو وہ درائیونگ کل تک خلاف اسلام تھی آج محمد بن سلوان کے ویجن ٹوئنٹی اسلام کے تحت وہ این اسلامی ہو گئے اور ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو ریویو کرو ان کو دین مت کاؤ بھائی یہ تمہارا کلچر تھا تمہارا تریڈیشن تھا تمہاری سوچ تھی تمہاری خاص دور کے اندر پیدا ہونے والی فکتی اس کو مذہب کا نام دے دنیا میں مذہب کو بدنام مت کرو تو اس کو تو الگ کر لیں اس میں جتنی ریفارمز ہونی چاہیئے وہ کم ہیں ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جس سطح کی ڈسکمنیشن کی جاتی ہے نو ڈاوٹ وہ یعنی اتنی ہولاک تصویر ہے اسلامی موالک میں خواتین کے ساتھ معاملات کی جس میں ہمیں شرم سار ہونا چاہیے اس کے برخلاف آپ دیکھیں جو سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا ہے ویسٹ کے اندر اس میں جس طرح امپاور کیا گیا ہے اور اس امپاورمنٹ سے خود عورت مضبوط ہوئے تو خاندان مضبوط ہوئے بچے مضبوط ہوئے تو وہاں پر تو ہم نے ایک کام کرنا ہے آپ نے ایک سپیسیفک مسئلے کے بارے میں پوچھا ہے لیکن خیر ایسے بڑا مشکل ہے آج کے دور میں کچھ تپڑ مارنے کے بعد آگے سے آدمیوں کو دو چار اور لگتے ہیں تو یہ زمانہ چلا گیا اس وقت کہ آپ مار کے بیٹھ گئے اچھا اس میں بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں مرد کو جب پاور ملتی ہے کسی شخص کو بھی پاور ملتی کچھ پاور کی ڈائنیمکس ہوتی ہے اس میں کچھ ابیوز ہوتا ہے میں آپ کو بتا سکتا میری بیگم سائکولوجیسٹ ہیں وہ ویسٹ کے اندر کام کرتی ہیں آپ گوگل کریں آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے نون مسلم 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 کا کوئی تعلق نہیں ایتھیسٹ کے اندر بھی دیکھ 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 سور نساء کسی نے پڑی ہو اور یہ مرد کر رہے ہوتے یہ مرد کر رہے ہوتے کیوں کر رہے ہوتے آثورٹی جب آتی ہے آپ ملک میں آثورٹی مل جاتی آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں حکمران کیا کرتے ہیں یہ بادشاہ کیا کرتے تھے قرآن پڑھ کے کھالیں کچھواتے تھے نہیں یہ پاور کیا ابیوز ہے تو پاور جب آتی ہے تو وہ ذمہ داری کی تحت آتی ہے ملکوں کی سطح پر بھی ہوتا اور ملکوں سے آگے بڑھ کے دنیا کی سطح پر بھی ہوتا امریکہ اس وقت اگر دنیا کا اببہ بن کے بیٹھا ہوا ہے کس بنیاد بن کے بیٹھا ہے ہمارے یہ مسئلے ہوتے ہیں وہاں سے بیان آرہا ہوتا ہے اس لئے پاور ہے تو پاور ایگزیکیوشن ہر جگہ ہوگی اس کا فیک استعمال بھی ہوگا تو دنیا میں جو تشدد ہوتا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ صور انہصہ پڑی بھی نہیں ہوتی لوگ اگر پڑی ہو اس میں تو مارنے سے پہلے کچھ سٹیپس بیان ہوئے وہ بھی فالو کرنے پڑھیں تو تو پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالی آپ ان آیتوں کو پڑھیں گا ہم سب کھول کے پڑھ لیں اس پر میں بڑا تفصیلی کام بھی کیا خلاصہ ایک منٹ میں بتائے تو میں اللہ کے نزدیک خاندان کے ادارے کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹوٹنے سے کسی طرح سے بچا لو کیوں ویلیو اس لیے کہ ان کی جو تخلیقی سکیم ہے دنیا میں کروانا خاندان کے ذریعے سے میہ بیو کی شادی کروائیں گے ان سے بچے پیدا کروائیں گے ان کو ارادہ شعور دیں گے اس کے بعد امتیان کروائیں گے مار کے آخرت میں جزا سزا کریں گے تو خاندان ان کی سکیم کا کروشل پارٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کو توڑو مت اس کو ڈیمولش مت آپ کو بتائیں اڈلٹری کیوں ممنوع ہے اسلام میں اس لیے کہ جس وقت میں ایک نفسیاتی وضوی رکھتا ہوں میں اگر آزادانہ جنسی اختلاعات کر کے ہر جے کا موہ مارتا ہوں کل آپ میری شادی کر دیتے میں وہاں پر کنفائنٹ رہوں گا نہیں رہوں گا تو جو بچہ پیدا ہوگا میری اس کے ساتھ کوئی ایموشن کی کنڈیشن ہوگی نہیں اللہ کو یہ پرابلم ہے ایک موقع پر اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ نیوسن پیدا ہو جاتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے ریاست میں بھی ہوتی ہے خاندان میں بھی ہوتی ہے نیوسن ایک جرم ہے اور کس کا جرم ہے اللہ کو نہیں پسند دیئے اللہ کہتے ہیں کونسٹیبل نے ہاتھ رکھ دیا تو تم نے مرد بھی تو پہنچتا نیوسن میں اس پہ آتے عورت پہنچ گئی ہے اب کیا کرنا ہے خاندان توڑ دیں بچوں سڑکوں پہک دیں پلتے رہے برباد ہوتے رہے نہیں بچاؤ اس کو نصیحت کرو سمجھاؤ بجاؤ کہ یہ ایک رشتہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے نیوسن کا لفظ ہے نشوز کا لفظ ہے قرآن میں نیوسن اس کو نہیں کہتے کہ کھانے میں نمک کم ہو گیا یا میں اس کو کہ تم نے ہمی کے گھر نہیں آنا تم کیوں جاری ہو باغی ہو گئی ہو بغاوت پہ اتر آئی بغاوت کا مطلب ہے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا تو اب نصیت کرو سنتی بڑی اچھی بات ہے نہیں تو پھر ٹائم آؤٹ دے کے الگ کر دو کچھ ارسا کمروں میں چھوڑ دو اس پر ایتھیز دوست نے کہتے یہ مردوں کو دی گئی ہے اس لئے جب آپ نے کمرے میں چھوڑ دیا تو آپ بجارے کیا کریں گھر میں لیکن یہ دوسری چیز ہے اس پہ بھی نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اس کی تعدیب کر سکتے ہو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ ایک زمان توڑ رہی ہے چھوڑی باتوں پہ کہی میں تمہیں شور نہیں مانتی باہر نکل کے چیخنے کا آغاز کر چکے اس کو تھوڑا سا بٹھا کر پنچ کر انسانوں والی جگہ پہ لانا یہ کام ہے جو قرآن کی ہدایت ہے اور یہ بھی ہدایت اس لی نہیں کہ لازمی کرو گھر اس سے بھی کر سکتے ہو مجھے آپ لوگ کے لئے نہیں ہے کبھی جاؤ دہاتوں میں پتہ چل جائے گا جس طرح خواتین ایک سطح پر آنے کے بعد وحشت کی دنیا میں چلی جاتی ہے نا ان کو واپس جگہ پہ لانے کیلئے کیا کتھارسز کرنا پڑتا لوگوں کو ابیوز تھی ایک کانٹیکس میں تھی ایک حکمت کے تحت تھی لازم نہیں کیا گیا میری سواب دیت پہ میں بیوی منیشنز کر لیے کل کہوں گھر جاؤ مجھے تین سٹیپ فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے ابیوز کیا تو اب سٹیٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو بین کر دے اور یہ کہ تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لئے کہ تم اپنی پاور کا میسیوز کرتے رہے ہو پچھلے پانچ ہزار سال میں اب سٹیٹ انٹرفیر کرے گی مجھے لگ رہے کہ مردوں کو ہی ہدایت دی گئی ہے ایک مرد کے پرسپیکٹیو سے تو خواتین کے حوالے سے اس میں کیا پیلو پیدا ہوتا ہے کہ مطلب مثال کے طور پر اگر مرد پاغل ہو جاتا ہے تو اس کے زیادت ہے اور سوشل سائنسز کے اندر نفسیات کے اندر بھی بیوی اگر ماہر ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ زیادہ پولیگمس سوسائیٹی جو ہے نا وائلنس کی طرف چلی جاتی ہے اور جلسی پیدا ہو جاتی ہے خواتین کے اندر تو وہاں پہ مرد کو زیادہ پاور دی گئی ہے اور مرد کو مخاطب کیا گیا خاتون کو کبھی مخاطب نہیں کیا جاتا تو یہ خالص طور پہ ہم مردوں کے لئے ہی میسج ہے اور خواتین جو اللہ نے دی ہے اس میں برابر کے مخاطبین ہیں مرد اور عورت جس وقت یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے مردوں کو کہا عورتوں کو شرم گاؤں کو چھپانا ہے مردوں کو کہا باہیا طریقے سے گفتو کرنی ہے مردوں کو کہا عورتوں کو پورے عامال دین کے جس طرح مرد مخاطب ہیں جنت کے اندر دونوں نے جانا ہے پوری دین کی نہیں پیدا کرتا آپ آتے ہیں اس کے اوپر مرد نیویسنس پیدا کرتا ہے سیگنل میں توڑتا ہوں مجھے کون روکتا ہے سٹیٹ ریاست روکتی ہے آپ روک سکتے ہیں اس کو نہیں میں اس کی کمپلین کروں گا اس سے بڑے آدمی کو کیا میں سڑک پر کھڑے ہو مراتب یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ مرد آزاد ہو گیا ہے اور اس کے سامنے آپ نے غلام بن کے رہنا ہے وہ جب بتتمیزی کرے گا تو اس کی ماں کو بتاؤں گی جا کر اس کے باپ کو بتاؤں گی اس ہیں اور جو کچھ ہے میں تو گھر پہ بیٹھ بہت سکون سے ریسرچ کرنا چاہوں گا بن سر پر میں تمہارے فیصل بھی بانوں گا لیکن کوئی آمادہ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اگر ریبیوز کرتا ہے تو عدالتیں موجود ہیں بھائی قانون موجود میں اس کے پاس جاؤں گا میں جج کو بتاؤں گا اتنا بتتمیز آدمی اس کو بات کرنے کہ چار مہینے جیل میں ڈالیں لیکن جج ڈالے گا جیل میں ماں کو نانی بتائیں گی اببا جی کو چچا اور دادا بتائیں گے کہ تم بتتمیز آدمی ہو یہ میرا کرنے یہ حفظ مرات یہ ہوگی ایک بات دوسری بات آپ نے فرمائی کیا فرمائی دیتی پولیگمی ساری کوئی سپانسٹ تو نہیں نہیں فیملی سپانسٹ میں نے کہا تھوڑی چیلنجنگ تو خیرت دین نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہے اللہ نے جب اپنی سکیم دنیا میں شروع کی ایک آدم ایک ہووہ کوئی مثالی قائم کرنی تھی کوئی ایڈیالیزم ہی لوگوں کے دل میں لانا تھا کم سے کم امہ ہووہ کے ساتھ کسی کوئی شریک کر لیتے ہم جانتے ہیں جو کچھ آپ نے فیکٹس بیان کیے انسانی تاریخ کے خاندان ایک میہ بیوی سے بنتا ہے اس کے بات بہت سارے ایسے ایکسپشنل سینیریوز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پڑ سکتی ہے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کچھ ایسی دھگی چھوپی بات میں یو ایس میں رہتا ہوں وہاں پر ایجات نہیں ہے پابندی ہے اور آپ کے اندر پابندی ہے سٹیٹ ایجات نہیں دیتی بالکل ٹھیک ہے سٹیٹ کو اس بات کا حق ہے کیوں حق ہے اس لئے کہ اس نے دیکھا کہ حق تلفی ہو رہی ہے لوگوں کی کر سکتے آپ کر ہیں تو اس پر کچھ سٹیٹ ہو کے فائن تھوڑے کم کر دی ہیں بٹ ایس نوٹ اللہ ٹھیک ہے نا کیوں یہ ہوا انسان یہاں کیوں پہنچا انسان یہاں پہنچا کہ اس نے دیکھا دو کرتے ہیں دو کہ حقوق واضح نہیں ہوتے انسان ڈسٹرپ رہتا ہے اس سے چار بچے ہیں ان کے کیا کرے وہ اس کو شادی کی ضرورت ہے دس ہزار پروپلیمز میں بتا سکتا ہوں تو انسان کی ضرورت بن سکتی ہے ایک سے زیادہ شادی کوئی شخص اس کو انیورسلی چیلنج کرنا چاہتا اور اگر مرد اپنی فانانشل اوبلگیشنز پوری نہ کر رہا تو پھر عورت کو اجازت ہے ایک اور مرد سے شادی کر لے عورت کو اجازت سربراہ بدلنے کی ہے سربراہ بدلنے تو جا کر کسی اور سے شادی کر لے جب وہ کام کے لیے خاندان میں آئی تھی تو دوسری جگہ پہ چلی جائے دوسرا سربراہ اختیار کر لے کیونکہ عورت نے پہلے رد کر نا کیونکہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بے ایک وقت نواز شیف کو بھی ساتھ ستھ پرائم منسٹر بنائیتے دوسروں مل کے کام کر لیں ایسا ہو سکتا نا تو دوسر سربراہ تو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے بھی سربراہ دور کی بات ہے لیکن باہر خلاصہ کر دیتا ہوں دین نے کہیں نہیں کا دو شادیاں کرو دین نے ایک موقع کے اوپر جہاں قرآن میں آیت آئی ہے اپیل کی ہے بھائی کچھ آگے بڑھ کر سیکریفائس کرنا ہو تو ان کے ساتھ شادی کر لو اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو انصاف کر سکتے ہو ضرورت پیدا ہو گئی ہے تو کوئی دنیا کا اقلی مسلمہ نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے ڈیٹا لے کر آئے ہیں کوئی دنیا میں دو شادی نے کیوں سب کی سب کی سب 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 ہی روایتی انٹرپیٹیشن قرآن کی اور اسلام پرسپیکٹیف کی کہ آزادی عقیدہ کے معاملے میں فریڈم آف بلیف کے معاملے میں قرآن میں سورة البقرہ کا ایک حصہ میں نے نکالا ہے جس میں لکھا ہے دین میں کوئی جبر نہیں مطلب there is no compulsion in religion اگر میں صحیح translate کر رہا ہوں بلکل صحیح تو اس کے اندر کیا انسان کو اجازت ہے کہ دوسرے مذہب کو پڑھ بھی سکے علم حاصل بھی کر سکے اور اس کے علاوہ اپنے جس طرح ایک سوال آپ نے مجھے پیش کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوتا دوسرے مذہب جو سے پہلے بھی آ چکے ہیں اس کے بعد بھی آئے ہیں ان کو study کرے اور کم از کم اس کے rationale پیدا کرے اپنے اندر فیصلہ کرنے سے پہلے اس میں دیکھیں پریکٹیکل صورت ہوتی ہے دنیا کے اندر جب بھی آپ کسی جگہ پر پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے اردو سیکھوں گا تو غالب سی میر ان سے متعارف ہوں گا فیض کو جانوں گا اس سیناریو میں انسان زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے پاکستان ہندوستان ہی کی تاریخ پڑھتا ہے یہیں کو پتا ہوتا ہے بن کباب کیا ہوتا ہے کھانے ہر چیز اس کی اپنی لوکل ڈیموگریفک میں ڈیویلپ ہوتی ہے یہ ہو گئی ہونے کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ میں مسلمان بھی ہوں دادہ بھی مسلمان تھے چاچا بھی مسلمان تھے ہر جگہ نماز شماعت سب پڑی سکل سیکھے مسلمان اب جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کریٹیکل انیلیسیس قائم شدہ تصورات کو ریویو کرنے کا ایک جور ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے تصورات کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا دنیا میں کہ میں بیس سال تک بلکل بغیر مذہب کر رہا ہوں بیس سال بعد میں کہوں دنیا میں تین ہزار چار سو پچیس مذہب ہیں اب میں ان کا مطالعہ شروع کرتا ہوں اس کے بعد میں کہوں جی حق کی بات کیا ہے جو مذہب مجھے ملا ہوتا ہے میں اسی پر عمل پیرا ہوتا ہوتا ہوں اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا میرے پاس پریکٹیکلی کیونکہ میرا باپ اس کو ٹھیک سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے تو اپنی اولاد میں اسی سچائی کو منتقل کرنا چاہتا ہے پرابلم مہا پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کا مذہب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو آپ شعوری طور پر جو شعور کی عمر پہنچ چکی ہے اس کو ایکسپلور نہیں کرتے وہ آپ کے خبر ہوتا ہے اب نے بتا دیا نہ کبھی قرآن کھول کے پڑھا نہ کبھی برہیراز اس کے سکرپچر کا مطالعہ کیا تو آپ بے شعور مسلمان رہتے ہیں اب اگلا مرحل لی آتا ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی آپ کے مذہب کو چیلنج کر رہے تو بھئی یہ تو سب سے بڑا موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے مذہب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ مذہب اس دلیل کے بارے میں کیا کہتا ہے تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام انکرچ کرتا ہے اس بات کو کہ آپ آزادانہ مطالعہ کریں اگر آپ کے پاس سچائی ہے اگر آپ کے پاس استدلال ہے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہمارے ہاں مذہب نہ استدلال کی بنیاد پر شعور کی عمر میں پڑھا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے اس کی نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم ہم حق پر ہیں باقی پوری دنیا باطل مذہب پر کھڑی ہوئی ہے وہ بھی یہ سوچ رہ ہوتے ہیں کبھی کسی ہندو سے بات کریں وہ بھی یہ سوچ رہ ہوتا جو مسلمان کسی ایتھیس سے بات کریں وہ بھی متعلق کے لئے آمادہ نہیں ہوتا تو یہ ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ کہ مجھے کوئی دلیل بڑی مضبوط لگتی ہے اسلام مجھے لگتا ہے کمزوری ہے تو پہلا علم کا تقاضی یہ کہ اسلام اور اسلامی فکر اس کو الگ کرو کیونکہ اسلامی فکر یا علماء اللہ کی نمائندہ نہیں اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید تو قرآن کو تو پڑھو کم سے کم ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے ہم اللہ تعالیٰ کی میں لیبل لگا کہ مسلمان بنے نا کوئی ویلیو نہیں یہ تو میرا اگلی بات یہ کہ آپ چینج کرنا چاہتے ریلیجن گو ایٹ چینج کرو میں اگر عالم ہو دین کا اور میرے پاس آپ کے سوالوں کے جواب ہیں تو میں آپ قائل نہیں ہوں اللہ کو جواب دینا دنیا دنیا سلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ تک ایک ہی ریلیجن ہے ابراہیم ایک ریلیجن اس میں لوگوں نے نام رکھ لیا جوڈیزم لوگوں نے نام رکھ ایک ریلیجن اسلام دوسرا ریلیجن ہے میسٹک ریلیجن سوفیانہ ریلیجن جو لوگوں نے اپنے کشف اپنی نفس کے باطنی مراقبوں اور سیر باطن کے نتیجے میں دریافت کی ہے اس میں یہ ہندویزم بودھزم جین آجاتی ہیں اور تیسرا مذہب وہ ہے جس میں انسان نے خود کائنات کو خدا بنا دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب نظم آپ سے چل یہ تین رجانات ہیں دنیا کے بڑے سوالات کی توجی میں ان میں جو بھی ریلیجن آپ کو اپیل کرتا ہے اس اپیل کو میرے پاس لے کر آئیں گے اگر میں اپنے ریلیجن پر کھڑا ہوں میں اس کو ریفیوٹ کر دوں گا اور آپ کی اپیل میں دم ہوگا تو میں آپ کے ریلیجن کو اپنا لوں گا اس روح زمین پر یہی امتحان ہے ہمارا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دین کے معاملے میں زبردستی نہ قائل کر سکتا ہے نہ دین چھوڑنے کے اوپر کوئی سزا دے سکتا ہے یہ اللہ کا کام ہے قیامت کے در ہم اٹھیں گے وہ اپنا کام ما کر دے سری جو آپ نے تصووو کو علیدہ آپ موڈن طریقے سے غامدی سکول آف تھوٹ کے ذریعے جو انٹرپرٹ کرتے ہیں ریلیجن کو ہر چیز استللال کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو اس میں جو انسان جو خوبصورتی محسوس کرتا ہے کسی پہاڑ کو دیکھ کے یا نظم دیکھ کے دنیا کا اور اس سے اس کو ایک بڑے پروردگار کو یا ایک بڑا ڈیزائن محسوس ہوتا ہے یہ محسوس کے ذریعے اپنے ریلیجن کو محسوس کرنا یا اپنے احساسات کو جسٹیفائی کرنا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کی تو بہت جگہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقدمہ ہے وہ تو کہتے ہیں اسی بنیاد ندیوں آوازیں صوفیہ کی ہیں بعض آوازیں ملیدین کی ہیں بعض آوازیں پیغمبروں کی ہیں تو میں تینوں کے کانٹنٹ کا جائزہ لوں گا تو پیغمبر یہ بتاتا ہے اگر آپ مسلمان ہو کر اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سمجھ میں آگیا ہے خالق کی تلاش تھی آؤ تعرف کراتا خدا کا تو وہ تعرف کیسے ہوتا ہے کتاب کے ذریعے وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ کتاب ہے خدا کا کلام وہ کتاب جو کہے گی میں اس کے ذریعے سے دین کو حاصل کروں گا وہ مجھے کہے گی تم تپسیہ کر کے چارل اس دن بیٹھ کے کسی جنگل میں یوگا کرو میں کتاب کو بتانا اگر میرا کتاب پر ایمان پورا ہو گیا اعتماد ہو گیا علم اور اقل کی بنیاد پر ہو گیا کیا ہماری کتاب یہ بات بتاتی ہے جو عام طور پر تصوف کی پبلک پریزنٹیشن کی جاتی ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق ہو آپ اس پر گوھر کرو یہ بچوں والی بات ہوتی ہیں تصوف ایک پورا فکری پیرا ڈائم ہے اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہو ہیں تصوف کہتے کیوں ہے جب اسلام موجود ہے اس لفظ کیوں پیش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سپیسیفک کونیٹیشن رکھتے ہیں وہ کونیٹیشن جو ہے اس دے اور برائے راست اللہ تعالیٰ کا مواجہ کرنے کی خواہش یہ ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے بیعت کے سلسلے ہیں چشتی ہوں گے قادری ہوں گے نقشبندی ہوں گے سوروردی ہوں گے اس پر ماجہ آگے بیعت کریں گے پھر فنا فر شیخ ہوں گے پھر فنا فر رسول ہوں گے پھر فنا فر اللہ ہوں گے پھر آپ وعدت الوجود کے نظریہ کو مانیں گے آپ کہیں گے بتا رہے ہیں قرآن مجید نے پتہ کیا کہ اس وقت پیغمبر نے اللہ کا کلام پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا یہ میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غیب کی باتیں لاکر بتا رہے ہیں کوئی قائن ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے آج تک اس کو حریص پایا ہے اس علم پر کہ شیطان اس کو الکا کر دے اس نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا کہ وہ مشاہدے کی تلاش میں حقیقت کی تلاش میں نکل آئے تو دو باتیں بتائیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو نا تو شیطان پیشے سے آ جاتا ہے اور آ کر وہ تمہیں تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں تم سمجھ رہے ہوتا ہے روحانی مشاہدات ہو گئے بڑی اوچھے درجوں پہ ہم پہنچ گئے اور ہمیں تو کائنات کی حقیقت معلوم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے قرآن میں وہ اس سے ہے کہ اے انسان اپنے علم کو پہچان تمہارا علم کیا ہے تمہارا علم ہمیشہ موجود کے اوپر قیاس سے بنتا ہے میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں میں تو دیکھا ہی نہیں مجھے آپ بتائیں گے کہ بلی ایسی ہے تو بلی کا ایک تصور ہے میرے دائر میں آپ کہیں گے دائرہ ہے میں نے گول رنگ کا چشمہ پہنا تو گول کا ایک تصور ہے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئی سا کمس لی شی میری کو مثال ہی نہیں ہے آپ مجھے بتاتے ہیں بڑا خوبصورت انسان تھا تو میں کنیکٹ کرتا ہوں آپ سے انسان کو میں جانتا ہوں اس کو تو میں جانتا ہی نہیں تو اس نے بتایا میں تم اپنا تعرف صفات کے ذریعے کراتا ہوں اٹریبیوٹس اور وہی اٹریبیوٹس میرے تم میں بھی ڈال دی ہیں میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میں منصف بھی ہوں تو میں اللہ کی ذات کو جانی نہیں سکتا تو تصوف خدا کی ذات کے مشاہدے کی ارچ کا نام ہے اور اسلام اور تصوف یوں پیرلل کھڑے ہوئے باقی تصوف جن لوگوں نے اپنایا وہ انسان تھے مسلمان بھی تھے علماء بھی تھے کھانا بھی کھاتے ہوں گے نیک کام بھی کرتے ہوں گے تو وہ ساری چیزیں جائز ہم بھی اپنی ذات میں کرو کس نے منع کی ہے تمہیں بٹ اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو رستے دو ہیں پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے یا پیغمبر کا ہاتھ چھوڑ کے اس سے آگے بڑھنے کی عرض میں جانا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ دیکھئے کہ میں نے اس پر بہت کام ہے انیمیٹیڈ ویڈیوز بنا کے بھی میں نے چیزوں کو بتایا ہے لوگوں کو کہ وہ جب جاتے ہیں نا اس دنیا میں تو پھر جانے کے بعد پورے دین کے تاروپوت کو بکھیر دیتے ہیں توحید کا تصور چینج ہو جاتا ہے آخرت کا تصور چینج ہو جاتا ہے نبوت کا تصور چینج ہو جاتا ہے شریعت کا تصور چینج ہو جاتا ہے قیامت کا تصور چینج ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ انبیاء کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا دیا گیا ہے تم لوگوں کو کیا چیز دی گئی ہیں کتابیں دی گئی ہیں تشریع نبوت دی گئی ہیں ہم تو وہ اسمان پہ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے اور نیچے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں اسمان پر کیا ہو رہا ہے تو یہ دو الگ الگ رستے ہیں دین کے اندر آپ نے کھڑے ہوئے ہیں تو خدا کے پیغمبر کی کتاب کا دامن ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتے ہیں میرا کچھ اپنے دوست ہیں جو صوفیزم میں انٹرسٹیٹ ہیں ان میں بھی میرا کئی دفعہ ان سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ قرآن کی ایک آیت کو بار بار ذکر کر کے دورانے سے ایک خاص کیفیت میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح معنی ہم پہ تب بھی واضح ہوتا ہے جب وہ ایک آیت کو بار بار دورا کے اپنے آپ کو ایک حال کی کیفیت میں ڈالتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو آیت کا صحیح معنی سمجھا پیغمبر کی صاحبوں کو تو نہیں ہوا یہ تو آپ کہتے ہیں کہ استدلال اور سمجھ اور اسٹاریکل کانٹیکس اور مفہوم کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتے ہیں دنیا میں کون سا کلام جو فکر پر مبنی ہو اس کو اس طرح بار بار حال میں گا کر جارہ مارڈن ورلڈ کے اندر جا کے یہ بتائیں لوگ ہسیں گے اس پورے جملے کے پر ایک کلام میں نے آپ کو دیا ہے اس میں کوئی لفظ ہوں گے نا لفظ کے کوئی معنی ہوں گے جملے کا اسٹریکچر ہوگا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا اس میں کوئی بات بیان ہوگی تو بات گائی جائے تو گانا بنتا ہے اس میں لوگ گانے کی لیرکس اور طرز اور میوزک سے بھائی سوچنے سمجھنے کی چیز ہے اور دوسری آپ نے بات کی تھی اتمنان کی دین تو آپ کو ادم اتمنان میں ڈالنے کے لیے آئے کہ انسانوں اپنے آپ کو پہچانوں کنویر بیلٹ کی طرح تم لوگ مرتے چلے جارے اور آگے آخرت آ رہی ہے تو یہ اتمنان تو نہیں ہے وہ تو ہر لمحے کا استراب ہے یہاں خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہاں دین کی خلاف ورزی نہ ہو جائے یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھ گئے جی آپ اسلام لے آئے تو اس سے زیادہ اتمنان تو میں آپ کو ٹرانس میزک سنا کے دے سکتا ہوں تو قرآن کی آیت پر فیل کر دیں سر یہ اسی طرح کا ایک تصور ہے جو سائکیڈیلکس کے اندر آپ نے چاہید ریسرچ نہ کی ہو لیکن ایک آپ کو کیسے بتانی کی میں نے کیو یہ تھوڑی بہت ریسرچ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ایک دو دفعہ رہا ہے ایک کیمیکل ایڈ ڈائی میتھل ٹرپٹیمین کے نام کا ڈی ایم ٹی کلاتا ہے اس کو اگر آپ کنزیوم کریں وہ کنزمشن اس کی ہوتی ہے سموکیبل فارم سے بھی ہوتی ہے اور کچھ ایمیزونین ٹرائبز جو ہیں وہ اس کو جڑیوں اور بوٹیوں کو ملا کے دو درختوں کی اور ان کو کوئی گھنٹوں پکا کے آپ کو پلاتے بھی ہیں اور یہ ایمیزونین ٹرائبز جو ہیں جب آپ یہ پیتے ہیں تو آپ کی روح جیسے آپ کے جسم سے علیدہ ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں اور جو میرا ذاتی تصور بھی رہا ہے اس چیز کے اندر وہ کافی سمیلر لائے باقی ساروں کی کہانیوں کے ساتھ کہ جیسے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے علیدہ ہو گئی ہے اور آپ علیدہ فلوٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں اور آپ کو ایک اور دنیا کی طرف لے کے جائے جاتا ہے تو اگر یہ ایسا ہے کہ ہر کسی کا تجربہ سیم ہے اس کیمیکل کی کنزمشن کے ذریعے وہ آپ اگر اس کو سموک کرتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے اور اگر بودھس منکس کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو بریدنگ ایکسسائز کے ذریعے اپنے آپ کو اس کی حفیت میں پہنچا دیتے ہیں وہ آپ کو ایک ادھر ورلڈ ایک ادھر ورلڈینس کا ایک تصور دیتے ہیں تو اس تصور کو ایکسپیرینس کرنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو ہوگی اگر وہ آپ ایکسپیرینس مجھے علم اور عقل کے مسلمات کی بنیاد پر لاکر دے دیں اور دینے کے بعد آپ اپنے ایکسپیرینس دیں گے تو میں تو یہاں اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوں تو پھر تو مجھے آپ کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کائنات کی حقیقت تک رسائی کے کچھ متبادل رہیں آگئی ہیں تو وہ جس نے کائنات بنائی تھی اس نے کچھ بندوں کو منتخب کیا اس نے پھر کچھ کتابیں بھیجیں ان کتابوں میں اپنی گرینڈ سکیم لکھ دی لکھنے میں جو مجھے کام کرنے وہ بھی بتا دی ہے جو اس نے کرنے تھے وہ بھی بتا دی ہے کہ میں نے تمہیں شریعت دے دی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے مرو اور آ کے میرے پاس حاضر ہو جاؤں ہے تو میں جنت کی عبدی شریعت دے دوں گا تو یہ سبق تو مجھے اس نے پڑا دیا اس کے بعد ایک سبق آپ لے کر آرہے ہیں میرے پاس دوسرا کوئی دوسرا سبق لے کر آرہا ہے پہلے تو میں پوچھوں گا آپ ہیں کون بھائی آپ خدا کے فرستادہ پیغمبر ہیں مجھے تو کائنات کے بڑے مسائل کو حل کرنا بھئی میں کون ہوں میری حقیقت کیا ہے یہ مادہ ہے مادے میں حیات کیسے آئی حیات میں شعور کیسے آیا آٹو گئے ہوں چاول کھاتا ہوں ایک بیضہ اور نصفہ ملتا ہے اس سے حالی فردوسی اور غالب بن کے نکل آتے ہیں ہم مرنے جا رہے ہیں آپ سوٹا لگا کے میرے پاس آ رہے ہیں اور آ کے مجھے کہہ رہے ہیں میں نے جا کے پرللل ورلڈ میں چیزوں کو دریافت کر لے اگر آپ یہی سوالات لے کے جا کے وہ سوٹا لگائیں تو آپ کے لیے وہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ ایسا پیش آتا ہے کہ جیسے کہ آپ اگر میں کون ہوں میرا اس دنیا میں کیا حیثیت ہے کیا کوئی انسان کا اخلاقی وجود ہے بھی کہ نہیں یہ ساری سوالات اگر آپ لے کے جاتے ہیں اس دنیا میں تو ابھی آج کل تو سارکیڈلکس میں ایسی ریسرچ بھی ہو گئی ہے نفسیات کے ماہر ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سگریٹ چھوڑنے میں مدد کر دیتے ہیں آپ کی ایڈکٹیف تینڈنسیز کو ختم کرنے میں مدد کر دیتے ہیں اور ادھر جا کے آپ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے انشنٹ انسیسٹرز کو مل کے آ رہے ہیں جو آپ کا پوری انہیرٹنس ہیں اب میری ملاقات اپنے پر دادا سے ہو چکی ہے جن کو میں اس دنیا میں نہیں ملا اب ادھر سے میں مل کے آیا ہوں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا مسلمان ایک وجود ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید کوئی نظر کا فریب ہے کوئی دماغ کا کھیل ہے لیکن اگر ساروں کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو اس ایکسپیرینس کو ہم کسی طرح اسلام کے ساتھ جوڑا جا سکتے ہیں نہیں آپ کو آپ کے دادا سے ملاقات ہوئی بڑی خوشی ہوئی ہوگی بہت خوشی ہوئی دادا سے ہم نے آنکھوں میں آسو آگئے دادا نے کوئی آپ سے باتچیت بھی کی ہوگی بھی خیریت سے ہو پوڈکاست اچھا چل رہا ہے سب کچھ ہوا ہوگا دادا نے میرے لیے بطور انسان کے پیغام دے کر بھیجا جو میرے لیے اس میں رہنمائی ہوئی انفرادی ایکسپیرینس ہے ایک آپ کو کوئی ہاں آپ انفرادی طور پر پوری الٹے لڑک کے پنکے کے ساتھ چکر لگاتے رہیں اس سے میرا کونسا مسئلہ لگا بھائی مطلب میں تو دین کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ میرے کائنات کے بڑے سوالات کا اس اعتماد سے جواب دے رہا ہے جماعت پیغمبر دے رہا ہے پیغمبر کی بات مجھ پر کروڑوں لوگ اجماع اور تواتر سے پہنچا رہے ہیں اس کے کانٹینڈ کو میں علمی اقلی بنیاد پر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں آؤ اس کے الفاظ میرے سامنے موجود ہیں وہ تمہیں دنیا میں جن معاملات میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں شریعت دیتا ہے وراثت کی تقسیم بتاتا ہے نکاح طلاق کے معاملات بتاتا ہے سنان نیادیہ بتاتا ہے یہ سب کچھ کرتا ہے مجھے بتاتا ہے خالق کے ساتھ تعلق اظہار کرنا ہے یہ کرنا ہے اگر دادا جی نے ان میں سے کوئی نیا اضافہ کر کے میرے لیے بھیجا تو میں تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دادا سے ملنے جاؤں گا لیکن ملاقات اگر ان کی آپ سے ہوئی ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ اپنے دادا سے ملیں میں اپنے دادا سے ملوں گا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں اگر دادا نے نصیت کی بھئی تم کھانا کم کھا رہے ہو بڑے کمزور ہوگے کھائے پیئے کرو آپ کی صحت اچھی ہوگی تو دین کا موضوع نہیں ہے آپ جو چاہیں کریں اچھا انہوں نے کہا ایڈکشنز ختم ہو رہی ہیں بڑی اچھی بار ایڈکشنز ختم یہ دنیا کا موضوع ہے آپ جائیے اپنی نفسیات کے ساتھ دین اس طرح کے تجربے کو کس طرح دیکھے گا پٹیکلرلی اسلامی پرسپیکٹیف سے کہ یہ کیا ایک غیر اسلامی چیز ہے کرنا دین پیٹ میں درد کے تجربے کو کیسے دیکھے گا یہ دین کا موضوع نہیں ہے دین کا جو موضوع ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرے گا آپ اپنا تجربہ جیسے ہی دین کی کونٹیشن میں آکر مجھے بیان کرنا شروع کریں گے اللہ اور سنت کو پکڑو یہ تم گئے کیسے وہاں پر دین کی بات جاننے کے لیے تم اس کا مطلب خدا پر ایمان نہیں لائے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے تم تو اپنے باطنی مشاہدات میں جا رہے ہو یعنی کہ اگر مجھے کوئی مورل انسٹرکشن اس چیز سے نہیں مل رہی وہ دین کا موضوع تو اخلاقیات کا دارے تک ہی محدود ہے نا اگر مجھے مورل انسٹرکشن نہیں مل رہا اس تجربے سے تو دین کو کوئی اس چیز سے اختلاف نہیں اور اگر آپ کو مل بھی رہی ہے تو ملنے کے بعد آپ میرے پاس لے کے آئیں گے تو میں اس سے پہلے ایتھولٹی پوچھوں گا کس نے دی ہے آپ کہیں گے دادہ ابو نے دی ہے دادہ ابو کس نے دی ہے وہ کہیں گے اللہ ہی نے دی ہے اس لیے کہ سگیٹ پینے کے بعد دادہ ابو اور اللہ کا کنیکشن جھڑ گیا تھا تو اس کے بعد میں کہوں گا رہے اللہ ہی ہے جو تمہارے ساتھ ایکسپیرینس ہوا یہ اللہ ہی ہے تین عرب انسانوں کو تو کچھ اور دیکھر گئے میں ہیں اور وہ پیغمبر کے ساتھ پوری روایت کھڑی بھی ہے تو یہ اللہ ہی ہے تمہارے والے ٹھیک ہیں میرے والے ٹھیک ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھئی اس میں خلاصہ بتایتا ہوں بڑی اچھی بات ہے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک زمانے میں ہمارے ایک بڑے استاد تھے ان کے پاس ایک کپل آیا مسلمان ہونے کے لیے تو انہوں نے پوچھا کیوں مسلمان ہوں انہوں نے اس لیے کہ ہم روحانیت چاہتے ہیں انہوں نے کہا کے ہندو ہو جاؤ بہت روحانیت مل جائے گی یعنی اگر آپ چاہتے ہیں باطنی تسکین وہ میلوٹینن سے بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی ہندو یوگی بھی کرا سکتا ہے وہ کوئی عیسائی راہب بھی آپ کو کرا سکتا ہے وہ آج کل میٹاورس میں آپ چشمے پہنکی بھی کر سکتے دس طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہو دین یہ کرنے نہیں آیا دین قائم بالکس رکھنے آیا ہے دین بتانے آیا ہے کہ آخرت کا مقدمہ کیا ہے اس میں نجات کے میعارات کیا ہیں اللہ کیا کون سے عمال مقبول ہوں گے اللہ سے تعلق کا طریقہ کیا ہے دین کا مقصد کیا ہے وہ تسکیہ ہے وہ بدن کا وہ عمال کا وہ خرونوش کا یہ دین کا موضوع ہے اس نے شریعت دی ہے اس سب کے مقابلے میں آپ میرے پاس لے کر آتے ہیں اپنا خواب اور میں کہاں جا کے سر پھوڑوں لیکن میرے اپنے آپ کو روحانی تسکین اگر مل رہی ہے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اپنے آپ کو گیم کھل کے بھی مل سکتی ہے بالکل ٹھیک ہے اپنے آپ کو لوگوں کو اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر بھی مل سکتی ہے دین کو اس پر کیا اعتراض آتا ہے دین کو تب اعتراض ہوگا جب کمرے میں آپ بند ہوئے ہیں اور بی 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 باہر شور کر رہی ہے پچھوں کو سکول لے کر جاؤ دین تب آئے گا آپ کے پاس باقی آپ جو چاہیں کریں دین کا موضوع دنیا نہیں ہے دین کا موضوع موت اور آخرت ہے سر دین کا اگر انسٹرکشن پروائیڈ کرنا ہے تو اگر ہمیں ہمارے پاس ساری کی ساری سائنس کے ذریعے ویسے ہی ساری جو مسائل ہیں دنیا کے ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنسز سے اگر کوئی ملک کے مسائل ہیں وہ پتا چل جاتے ہیں بائیولوجی کے ذریعے ہمیں صحت کے مسئلے ہیں وہ پتا چل جاتے ہیں تو اگر اخلاقی انسٹرکشن ہی ہے اور مجھے اگر میں نے بچپن میں ایک بنیادی سبق کے ذریعے ہی سیکھ لیا ہے کہ ایک اچھا انسان کس طرح بننا ہے جان مال عبرو کے خلاف کوئی اقدامات میں نے نہیں کرنے اور میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں تو اس کے بعد آج کل کے نوجوان یہ اس طرح محسوس بھی کرتے ہیں میں کافی میرے دوست اس طرح محسوس کرتے ہیں میں خود بھی کئی دفعہ اس طرح محسوس کر چکا ہوں کہ دین کا پھر مقصد ہی نہیں رہ جاتا کیوں بنے آپ اچھے انسان آپ کو بہت ظالم انسان بننا چاہیے اس لئے کہ دنیا کے اندر آپ کو اگر خدا نے طاقت دی ہے جائیں لوگوں کا مال اینٹ کے کھائیں لوگوں کو ریپ کریں یہ اچھائی برائی کیا ہوتی جب آپ کے پاس دین نہیں ہے تو اچھائی برائی کا تصور پیدا کہاں سے ہوا کہاں سے آئے بلیادی مورل انسٹرکشن ہے کہاں سے آئیں اور وہ ویسے بھی لیکن آپ کو کرسچن لوگ بھی کہاں سے آئیں کرسٹینیٹی بھی دیتی ہوگی فلان بھی دیتی فطری طور میں بھی آپ کے اندر فطرت کیا چیز ہوتی ہے انٹرنزک ویلیوز کس نے ڈالی ہے فطرت میں کیونکہ ہر چیز تو یہاں پہ اللہ تو معلول سے ہوتی ہے دنیا میں تو ہم تعملات سے سیکھ لیتے ہیں میں آتا ہوں اس سوال کی سے بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے اس پر آتا ہوں لیکن کچھ تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں فطرت میں موجود ہے یہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے بھئی اگر دنیا کے اندر تو انسان نے اپنے تعملات سے بہت کچھ سیکھ لی آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں انسان نے دیکھا پہلے وہ بد اخلاق تھا اس سے عمل نہیں رہتا تھا تو وہ consequences کو آپ کی طبیعت خبور کر رہی ہے اس کا مطلب کچھ built in inherent ram میں بھی کچھ چیز ہے وہ کس نے ڈالی کہاں سے آگئی کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے تو کوئی آپ کے انسانوں کے ساتھ کوئی برتنہ اور تعملات بھی نہیں تھے اچھا اس کے بعد انسانوں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے بھئی میں نے جواب mathematics کے مسئلے کہا تھا اس کی ویسے میں دنیا میں پریشان ہوں مجھے واپس پتھر کے دور میں بھیج دو مجھے کیا مسئلہ ہے میں دمبے کو ماروں گا وہاں سے اس کا بھرگی کو بنا کے کھاؤں گا اور اپنی بھوک مٹا کے رات کو سو جاؤں گا میرا مسئلہ یہ ہے جو science نے حل کر دیا کہ مجھے آج جہاز میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں نے کہاں جانا ہے اور جب جانا ہے تو اس کے لئے دنیا میں کیا کرنا ہے اور کرنے میں جب میری اکل فیصلہ نہیں کرتی تو کول فیصل کیا ہے عرف آخر کیا ہے کیا چیز ہے جو میزان بنتی ہے تو اگر تو science نے دنیا کی اس چکا چون نے اس ترقی نے مجھے یہ بتا دیا ہو کہ چاول آپ کھائیں گے آٹا وہ کھائے گی دونوں کی شادی ہوگی ایک مادہ ہے جو بے شعور ہے اس کے اندر حیات کیسے پیدا ہوتی ہے science نے جواب دیئے مجھے اس کا وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہ دو مادہوں کو میں ابھی ملاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں کیوں ہو جاتا ہے اچھا مادے میں حیات آگئی حیات میں شعور کہاں سے آیا کہاں سے آگیا شعور اخلاقی شعور حصے جمالیات یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہونے کے بعد کوئی ٹیبولہ راستہ کوئی لوہ سادہ ہوتا ہے اس بچے کو جیسے ہی آپ میڈیم دیتے ہیں لینگویج کا اس کے اس باطنی پروٹینشل کا ظہر ہونا شروع ہو جاتا ہے صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے بچ صورت ہے یہ سب بلٹن انڈ کی ریم میں وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کا جواب اگر دنیا میں مل گیا کہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تب تو میں اپنے نظریات کو چھوڑوں اور دنیا کو کہوں بھئی آپ نے میرے ٹریفک کا مسئلہ حل کیا کھانے کا مسئلہ حل کیا سید کا مسئلہ حل کیا میرے بڑے مسائل تھے یہ لیکن اس سے جو بڑے سوالات ہیں کیا کبھی آپ اس نے موضوع بنایا اور موضوع بنانے کے لیے آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں جن سے آپ موضوع بنا سکتے ہیں مثلا اس وقت تو آپ میرا ایکس رے کر کے بتا سکتے ہیں ہنڈی ٹو 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 ہی ہے یہ ہنڈی پیدا کیسے ہوئی بھائی کیوں ہوئی پیدا کب ہوئی پیدا مرنے کے بعد کیا ہوگا تو ہمارا پورا علم دنیا کے سوال کا جواب دیتا ہے اور دین آخرت کے سوال کا جواب دیتا ہے سر اس میں لیکن سائنٹیفک ہائپوتیسز کے ذریعے جس کو ہمیں دیکھا ہے ایک آزماز کے اوور سنچریز کے یہ ایک کامیاب چیز ثابت ہوئی ہے مطلب ہمیں اسلام کی تو بہت سے پرسپیکٹیف نظر آتے ہیں اکروس دو ورلڈ اور ہر کسی کی انٹرپیٹیشن مختلف ہے کہیں پہ خواتین کے اوپر ہجاب لگانا ایران کے اندر لازمی دیا جا رہا ہے کہیں پہ یہ لازمی نہیں قرار دیا جا رہا لیکن سائنٹیفک ہائپوتیسز جو ہے وہ ایک ٹیسٹیبل چیز ہے تو اس کے اندر اگر ہم مثال کے طور پر شعور کس طرح پیدا ہوا کیوں پیدا ہوا یہ والے سوالات جو ہیں ان کے ہائپوتیسز پیش کیے جا رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں ان کی ہاں یا نہ اوور کلیکشن آف ڈیٹا ہوتی جا رہی ہے تو تصدیق ہوتی ہے یا اس کی نفی ہوتی ہے اور وہ ہمیں پتہ چلتا جاتے اوور ٹائم جیسے کہ ہم ڈیٹا گیادر کرتے ہیں شعور کی فارمیشن اور شعور کی کنڈیشننگ جو ہے وہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور یئرز ایولوشن کے اندر اگر سوائیول آف دہ فٹس دیکھا جائے تو ایک آرگانیزم ہے جو کہ سنگل سیلڈ آرگانیزم میں پیدا ہوا اس کے اندر ایک آنک کی لائٹ سینسٹیو ایک جیلی فش کے اندر ایک ٹیشو پیدا ہوا جس کے ذریعے اس نے لائٹ کو فالو کرنا شروع سیکھا آہستہ آہستہ یہ جب کمپلیکیٹ ہوتا گیا سنگل سیلڈ آرگانیزم سے ملٹی سیلڈ آرگانیزم سے اس طرح جو چھلانگ مارتے مارتے وہ اپنے ارتکا کے مراحل میں سے گزرتا ہوا یہاں پہ پہنچا ہے تو ایک سیولیزیشن وجود میں آئی ہے اس کی جو وجود آیا ہے اس کے بھی کچھ پرنسپلز جو وجود میں آیا ہے وہ اسی کی سوائیول پہ بیسٹ ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے تو یہ اس میں کیا ضرورت ہے ہمیں اس ایکسپلینیشن کی جبکہ تیسٹیبل ہائپوتیسز کے ذریعے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو موسٹ پراببلی درست ہوں گی اور ری کویسچن ہونے کے بھی اس کے اندر زیادہ ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کے اندر کہ کوئی بندہ آثورٹی لے کے مس انٹرپیٹ کر کے اس کو ابیوز کرتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو تشدد انتہا پسندی کے انٹرپیٹیشنز آف اسلام کے اندر نظر آتی ہیں بہت آپ نے اچھی بات کیا میرے بس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ تو جواب ہلا کر رہا تھا میں تو خوش ہونے والا تھا دیکھیں آپ نے کہانی سنائی ہے یہ بہت اچھی کہانی تھی ایک کہانی ہے میرے بھی تھیری ہے مجھے بھی نہیں بتا سچا یا نہیں ایک کہانی آپ نے سنائی نا ویسے بھی میں اس جواب پہ آنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اگر میں مذہبی کہانی کے طور پر سنا ہوں تو پوری دنیا مجھ پر پل پڑے گی کیا بے وکوف آدمی کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے کلیمز کو ذرا ویریفائی تو کرو ذرا لبارٹری میں لے کر آؤ تجربہ مشاہدہ یہ سب کچھ ہم دین کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم خود کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو اس کہانی میں ایک ایک چیز کا جو بھی آپ نے بیان کی ظاہر ہی بات علم بیان کرتا ہے آپ نے اس کو ریپیزنٹ کیا میں کچھ سوالات اٹھانا شروع کروں کرٹیکلی کچھ تجربات کے اوپر یوں ہوا ہوگا وہ ہوا تھا سورج کی تپش آئی تھی رینگ تیوی مٹی میں یہ پیدا ہوا اس کے تجربے ہوا یہ ہوا یہ سب کا سب آپ کو لگے گا اسمشنز پر مبنی ہے تھیوری بھی ہوگی کچھ چیزیں پریکٹیکل بھی ہوں گی لیکن اس کے بعد پریکٹیکل چیز ایک ہے اس کے بعد ایک اسمشن ہے اس کے بعد ایک تھیوری ہے اس کے بعد ایک تجربہ ہے تو سچ کی تلاش یہ کرنا پڑھ دینا جیسا ہے ایٹم کی تھیوری کسی نے پہلے پریزنٹ کی پھر اس کو الیکٹرونک مائٹروسکوٹ کے لیے ثابت بھی کر دیا تو بھئی ہے تلاش حق کی جستجو کہیے میرے مذہب کے مقابلے میں نیریٹیو بنا کے مت کھڑا کریں اس کو کیونکہ میرا مذہب ایک پورا نیریٹیو رکھتا ہے اس نیریٹیو کو میں شروع سے آخر تک بیان کر سکتا ہوں کس بنیاد پر کہ خدا نے پیغمبر کو بتایا ہے پیغمبر کو میں بیان کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ سچا پیغمبر تھا جو اس نے کتاب دی ہے اس کتاب کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ انسان کی لکھیوی کتاب نہیں خدا کی کتاب ہے تو یہ جو پوری کہانی سنائی جاتی ہے نا چھوٹا سا سوال ہے سنگل انسسٹر سے آپ سب کی ابتدا ہوئی ہے ایک بنیادی نقطہ ہے نا یہ کہتی ہے نا سائنس سنگل سلڈ اورگنزم سنگل ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو یہ اسپیشیس کے اندر تفاوت ہوا وہ کتا بھی بنا بلی بھی بنی بیل بھی بنا میں بھی بنا سب کچھ بنے نا سنگل سلڈ کے بعد جو ہوا کسی میکنیزم کے تحت ہوا ہوگا ایولوشن کی تھیری جو پیش کرتے ہیں بلکل اس میکنیزم کے اندر اسپیشیس کا یہ تنوہ اگر ڈی این اے ایک ہے چل رہا ہے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے نا بلکل جس کی وجہ سے ابھی کتا بن گیا اور میں انظام بن گیا اور وہ بلی بن گئی ہوا نا جنسی تقسیم ہوئی پھر اس کے بعد شاخیں پیدا ہوئیں جن شاہوں کے ذریعے مختلف سب کچھ ہوا کیوں ہوا یہ سائنس تو نہیں جواب دیا میں نے دیتی ہے جواب سائنس اس کو موضوع بناتی ہے نہیں ایک جواب دیتی ہے جی بتائیں ڈی این اے جب آر این اے کے اندر منتقل ہوتا ہے تو بعض ایررز کے نتیجے میں اسپیشیس کا تنوہ پیدا ہو جاتا رینڈوم میوٹیشن ٹھیک ہے نا یہ آپ جواب لے کے میرے پاس آئیں گے یعنی ہو جاتی ہے جو آپ کہتے ہیں نا یہ ایرر ہو گیا تھا مجھے یقین محکم چاہیے دنیا کے بارے میں تم کہانی لاکہ مجھے سنا رہے ہو ایرر ہو گیا تھا اس سے انسان بن گیا تھا تو پھر تم تلاش حق کی جستجو کے مسافر ہو میرے پاس حق پہنچا ہے آؤ اس کو پڑھو طالب علم بن کے پڑھو لیٹریچر ریویو کے طور پر پڑھ لو کم سے کم دیکھو کہ جگہ پر کھڑے ہو کہ کیا بات کرتا ہے کیسے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کیسے کی سورہ سجدہ میں پڑھیں موضوع اس وقت ہمارا چونکہ وہ نہیں ہے صرف اس پر بات کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ بہت سارے فیکس بتا رہا تھا اس کے بعد سائنس نے جواب دے دیا ہے پیدائش تو چلو حل کر دی مان لیا پیدا ایسے ہوا تھا مرنے کا کیا کرنا ہے پیدا تو ہو گیا پیدا تو میں ہو گیا مرنے کا کیا کرنا ہے وہ اپنے آپ کو موضوع نہیں بناتا اس چیز کی جس کا ثبوت نہیں ہے جس کا ایمپیریکل ایویڈنس نہیں موجود میں دنیا میں چلتے پھرتے غائب ہو جاتا ہوں اس کا ثبوت نہیں ہے آپ کو مادی وجود کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس طرح کہ مادے کا ڈھیر ہے کہاں گیا میں میرا انجام نظر آ رہا ہے مجھے کہ میں مر رہا ہوں تو پیدائش کو تو آپ نے ایکسپین کر دیا کہ یہ اس طرح سے ہو گئی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آٹا گے ہوں چاول دیسی کی کھاتا ہوں برگر کوک پیتا ہوں اور اس سے یہ عمل سہال اور اس طرح کے چھڑڑے خوبصورت بچے پیدا کر دیتا ہوں تو نظریہ ارتکا تو آپ مجھے ابتدا بتا رہے ہیں اس کا میکنزم سمجھا دو بھائی مادے میں حیات حیات میں شعور شعور کے بعد یہ فلسفے اور فلسفے کے بعد منو مٹی تلے جا کے مر کے دب جاتا ہے کیا کرنا ہے ان سب کا تو خلاصہ اکرام یہ ہے کہ دائرے غلط ہو گئے دین کو لاؤ گے دنیا کے دائرے میں ناکام ہو جاؤ گے نہیں بتاتا ترقی کا راست نہیں بتاتا دوائی کا علاج نہیں بتاتا تم نے نیشن اسٹیٹ کے اس کو کیسے چلانے جہاز کیسے دین کا موضوع نہیں ہے یہ دنیا کا ترقی کا راز ہے سائنس اس کو دین کے باب میں لے کر آو گے تو جن سوالوں کو یہ موضوع نہیں بناتی موضوع بنانے کے لیے وہ میڈیم آف نالیج اس کے پاس نہیں ہے موت سائنس نام ہے تجربہ مشاہدہ فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات اقلی استنبات کے نتائجی میرے علم کی بنیاد ہے تو مر کے دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کا دائرہ نہیں ہے اور اس نے جب اپنے آپ کو اس دائرے سے الگ کر لیا ہے تو اس کو وہیں پہ رہنے دو وہ مادے پر غور و فکر کر رہی ہے مابادت طبیعت میں کھڑا ہوا ہے مذہب مذہب کی بات کو سنو اور علمی طور پر جانو کہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے صحیح پہنچی ہے خدا کا کلام ہے تو کیسے خدا کا کلام ہے یہ ہے طالب علمانہ رویہ اس وقت دنیا میں اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ منفی بانوں میں گہروں میں اللہ چاہے گا نہیں کہ یہ ہو لیکن ہو گا یہی کہ لوگ الہاد ہی کا مقدمہ پیش کریں گے سائنس ہی پر ایمان لے کر آئیں گے لیکن ان کو اپنی اکل پر غور کرنا چاہیے بنیادی سوالات میرے کیا ہیں کیا مجھے اس کا وہ تسلی بخش جواب وہاں سے ملتا ہے اور جواب کا میکینزم کیا ہے اسمشنز ڈین اے سے آرنے کے اندر پیداونے والے ایررز یا یہاں پر پیغمبروں کی الہامی روایت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کنسسٹنٹ ایک جواب ایک اصول ایک قانون ایک خدا تو ان دونوں پر غور کر ان کے دلائل کا جائزہ لیں حقیقت سامنے آ جائے گی ویسے اس کے آپ نے کچھ چیزیں آپ نے خود بھی ازمشنز کر لی دوسروں کی ازمشنز کہتے ہوئے آپ چیلنج کریں گے آرنے کی چار پانچ تھیریز موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رینڈم میوٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف سٹیفن مائرز ہے جن کے دسکوری انسٹیٹیوٹ جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ ابھی تک اس کے اندر کوئی اصول دیکھا نہیں ابھی تک کیونکہ وہ بہت میکرو پرسپیکٹیو کے اور ہم بہت چھوٹے پرسپیکٹیو میں اس کے میوٹیشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ اوور ٹائم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا تو اس میں بھی ایک اصول ملے گا اور ایک گرینڈ ڈیزائن مل جائے گا جس کے جو خدا کے وجود کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے اللہ کرے مل جائے اس کے بعد انسان مادے میں حیات بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے مجھے تو اس پر کوئی اترازی نہیں ہے میں تو اس ساری ریسرچ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں لیکن یہ ریسرچ جب آپ میرے موہ پہ آ کر ماریں گے کہ اس کے بعد میں نے کائنات کے مسئلے سارے حل کر لی ہیں تو میں بتاؤں گا پتر دلی دورست اتنا سادہ کام نہیں ہے ہوا اس کے بعد ان میں نفت کے روح کا معاملہ کیا ہوا اس کا بیان پڑھ لو سارا کام کرو کسی نہیں روکا کل اس جگہ پر بھی پہنچ جاؤ کہ اس مایک میں حرکت پیدا کر دو پہنچ سکتے ہو تم پہنچ جاؤ لیکن اس کے بعد دعویٰ یہ نہ کرو اس وقت کہ جی میں نے کائنات کے سارے مسئلے حل کر لی میرا مسئلہ ایک ہے جس دن وہ کائنات کے اندر حل ہو گیا خدا کو جا کر اگر میں خود جا کر دفناؤں گا وہ کیا ہے موت کا مسئلہ میں ختم ہو رہا ہوں اگر میرے خاتمے کو آپ ختم کر دیتے ہیں تو پھر میں جس طرح ایمان لاتا ہوں قرآن پہ ایمان لاؤں گا سائنس پہ پیغمبر مانتا ہوں خدا کے بیجے ہوئے کو پیغمبر مانوں گا سائنس دان کو میرا مسئلہ حل کر کے بتاؤ تو آپ کہتے ہیں مسئلہ حل ہو جائے گا نظریہ ارتقاء موت کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے تو نہیں پیش کیا جاتا مومن میں سے نظریہ ارتقاء کو آپ نے پیش فرمایا کہ کائنات کے بڑے بڑے مسائل جو تھے اس کو انسانوں نے پیدائش سے لے کے مارڈن سٹیٹ کرافٹ تھا کوئی اخلاقی مورل ان چیزوں سے لے کے حل کر لیا اس کا مذہب کی ضرورت کیا ہے اس کے جواب میں میں نے کہا ہے مذہب کی ضرورت موت کے مسئلے میں ہے اور جس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے یہ حل کر لیے ہیں وہ بھی ٹرائل اور ایرر کا علم ہے اس پر بھی اتنے قطیت اتنے ازان اتنے ایکان کے ساتھ مت کھڑے ہو اس میں روز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی وہیں رکھو اس کو تیسٹیبل ہائپوتیسز کی طرح ہی آزماتے رہو اس کو وہیں پہ رکھو اس کو میرے پیغمبر کی کتاب کے مقابلے میں مت لے کرو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ جنرلی سائنس دان اور ایتھیسز کافی زیادہ اس کے اس پرسپیکٹیف سے آتے ہیں اس کے اوپر جبکہ ایک سنتسائز کرنے کا بھی کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس نے مغامدی ہاب کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس کے اندر انہیں نظریہ ارتکا کے اندر جو پیش کیا ہوا آدم علیہ السلام کی پرسپیکٹیف سے جو ان کے وجود کے پرسپیکٹیف سے ہے کہ جنرلی یہ کہتے ہیں نظریہ ارتکا والے لوگ کے انسان کو بندر سے بنایا گیا اور یہ بڑا ایفنسیو مانا جاتا ہے ریلیجیس پرسپیکٹیف والے لوگوں کو تو غامدی صاحب نے میں ترجمہ کنے آپ کی بڑی اچھی ویڈیو ہے میں نے دیکھی تھی اس میں آپ نے سب چیزوں کو سمرائز کیا اور غامدی صاحب کا پرسپیکٹیف مجھے اس میں ملا تھا یارسر قادی صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک بات کی تھی کیونکہ حضرت آدم کو کا وجود جو حیوانی وجود سے اور ارتکا ہونے کے بعد تھا تو وہاں پر غامدی صاحب نے جو لیپ لیوی ہے اس چیز کی وہ میں نے اپنی ویڈیو کے کومنٹس کے ذریعے ہی فگر آؤٹ کیا ہے کہ لوگوں کو کافی افنسیب لگتی ہے وہ چیز کے کیا انسان ایک حیوانی وجود کے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دلدلی زمین کے اندر ایک انڈے کو پیدا کیا گیا اور اس انڈے میں سے ہیوانی انسان نکلا اور پس ہیوانی انسان کی ارتکا ہوئی جب تک وہ پخت نہیں ہو گیا اور جب پخت ہوا تو اس کے اندر آدم کی روح پھونکتی گئی تو اب یہ یہ پرسپیکٹیو جو ہے یہ کیا ٹرڈیشنل پرسپیکٹیو کے ساتھ ہمہنگ کھڑا کیا جاتا ہے یا یہ موڈرم یہ تو قرآن مجید کا بیان ہے ہم نے انسان کو بنایا اس میں نسلیں جاری ہوئیں اس جاری ہونے کے بعد اللہ تعالی نے اس کے اندر اپنی پھونک پھونک دی یہ ہم قرآن کا بیان پیش کر رہے ہیں یہ ہم کوئی سائنسی تجزیہ نہیں پیش کر رہے ہیں اس لئے کہ سائنسی تجزیہ مشتمل ہوگا تجربے پر مشاہدے پر اگر ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ہمارے پاس خدا کا کلام ہے خدا کا بیان ہے تو اب آپ نے اس پر گفتو کرنی ہے تو اس پر گفتو دو زاویوں سے ہو سکتی ہے آپ ثابت کر دیں وہ ویڈیو دکھا کے جس وقت انسان کی تخلیق ہو رہی تھی کہ نہیں انہوں نے پھوکی گئی تو وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے دوسری چیز ہے آپ کی زمشن اور میرے پاس ہے پیغمبر کی خبر تو اب گفتو ہوگی پیغمبر کی صداقت پر اور کتاب پر ایمان پر تو وہاں پر جب ہم کالیفائی کر جائیں گے اس بات کو کہ یہ پیغمبر ہے یہ سچا پیغمبر ہے یہ خدا کی کتاب ہے تو پھر خدا کے اس بیان کو جس کو میری اقل دریافت نہیں کر سکتی تھی اور آپ کی بھی نہیں کر سکتی وہاں بھی زمشن وہاں بھی ٹرائل ایرر وہاں بھی غور و فکر ہے تو پھر خدا کی کتاب کا ایک بیان ہے اور ایک انسانوں کا ٹرائل اور ایرر ہے ان کو مقابلے میں رکھ کے دیکھو تو آپ میرے پاس نظری ارتکا لے کر آئیں گے نا پہلے تو میں خدا سمجھاؤں گا پہلے کہ خدا کیا ہے میرا اور اس کا بیان کیا ہے پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو ہوگی اس کے بیان میں اگر تضاد ہوگا نا اور میں خدا کو مانتا ہوں گا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ میری اقل کی کمی ہے کہ میں اس تضاد کو نہیں سمجھ رہا لیکن اگر میں خدا کو نہیں مانتا تو پھر میں اس تضاد کو سامنے رکھ کے آپ پر ایمان لے آؤں گا سیدھی سی بات زبردہ سر حسن بھائی اگر میں آپ سے کچھ پرسنل سوالات تو یہ سارے جو تھے وہ کون سے تھے یہ تو سر آپ کو theoretical سوالات تھا میں نے کہا تھوڑا سا ہارڈ ٹاک ہو جائے ہمارا پرسنل ایشوی ڈیلیشن ہے تو آپ نے سارے سوالات دی پرسنل پوچھنے میں ایسے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا گامدی صاحب کے ساتھ آپ کی پہلے کسی اور مقتبہ فکر سے رجان تھا connection تھا تو آہستہ آہستہ جو تبدیلی آئی تھی میں آپ کو پرسنل پرسپیکٹیو جاننا چاہا رہا ہوں کہ گامدی صاحب کو کافی زیادہ antagonize کیا جاتا ہے ہماری society میں اور میں نے بھی جب quote کیا ہے گامدی صاحب کو تو generally نیچے جو ایک extreme level of جبر پیش جبر انگیز comment پیش آتا ہے میرے سامنے تو اس سے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اتنی زیادہ negativity کے محول میں آپ پہ گامدی صاحب کی perspective کا کی روشنی کیسے ایک دم سے آئی دیکھئے جب بھی کوئی آپ نیا software install کرنا چاہتا ہے کچھ ڈرائیور شاہی ہوتے ہیں ہمارے 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 عیدگرد جو ماحول تھا اس میں ہمارے اببہ جی نے ہمارے اندر وہ ڈرائیورز install کی اور وہ ڈرائیورز install کی broad base modern educational system کے تحت میں نے ICS کیا computer sciences کی تعلیم حاصل کی اس سے مجھے دنیا کے بارے میں پتا چلا دنیا کیا ہے یہ چلتی کیسے ہے اس کی ارکیات کیا ہیں اس کی hermeneutics dynamics کیا ہیں زبان کیا ہوتی ہے لوگ common sense کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں تضادات میں کیسے نہیں جیے جا سکتا consistent فکر کیا ہوتی ہے یہ broad base تعلیمی نظام آپ کا ایک world view بناتا ہے اس world view کو بننے کے بعد جب آپ traditional school of thought کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو وہ contradictions نظر آتی ہیں ان contradictions کو جب آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک جواب دیا جاتا ہے صرف ایک جواب وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ جو تمہیں بڑا تنگ کر رہا ہے جس کے اندر کوئی مطابقت نہیں ہے جس میں کوئی علمی عقلی دلیل تمہیں نظر نہیں آتی یہ اصل میں کھڑا ہوا ہے آبا کی ایک روایت پر مطلب ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگی بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے دین پر غور ہو فگر کی ہے تم آگر اس پر سوال اٹھا رہے ہو تو کسی پڑھے لکھے عام آدمی کو بھی اگر آپ یہ دلیل دے تو وہ آگے سے کیا کہے گا یار اگر کروڑوں لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کسی ریشنیلٹی کی بنیاد پر کر رہے ہیں تعداد کی بنیاد پر کر رہے ہیں اگر تعداد کی بنیاد پر کر رہے ہیں اگر تعداد کی اس وقت اس دین کو نہ مان کے کھڑی ہوئی ہے تو میں تعداد کی بنیاد پر ان کی بات مان لو بات ہمیشہ علم اقل استدلال کی بنیاد پر مانی جائے گی تو یہ چٹکنے کا آغاز تھا ہم نے جب تریڈیشنل علم پڑھا تو سمجھ میں آنے لگ گیا کہ یار جواب نہیں اور جواب ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے اجماع امت سب یہی کہتے چلے آئے ہیں تواتر تو کہا جاتا ہے transformation of knowledge جو عملن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہی تابہ جب اجماع امت ہو اجماع ہوتا ہے علم کے اوپر لوگوں کا consensus کسی ایک نقطہ نظر کے اوپر اجماع کی different connotations ہیں یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ فکر کا اجماع ہے نتیجے کا اجماع ہے نہ کہ حقائق کو آگے پہنچانے والا اجماع ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھی سب یہی کہتے ہیں تو یہ جواب کسی صدید الفکر آدمی کو متاثر نہیں کر سکتا غامدی صاحب کی طرف جب ہمارا التفات ہوا تو سب سے پہلی چیز ہم نے ان میں جو جانی اور سمجھی ہوئے تھی کہ یہ ہے truth seeker تلاش حق کی جستجو کا مسافر ہے اور اپنے علم کو شیئر کرتا ہے اس امکان پر کہ اگر تم میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم مجھے سمجھا دو تو بنیاد کیا ہوتی ہے میرا اور آپ کا common point of reference علمی اقلی استدلال تو وہ استدلال کے مقدمات ہیں جو انہوں نے دین کو سمجھنے والوں کو فراہم کی ہیں جس وقت آپ کو وہ مل جاتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے جب پیاسے کو پانی مل گیا تو ہم غامدی صاحب سے متاثر نہیں ہوئے ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جائے اس لیے کہ وہ آدمی ان سوالوں کے جواب دے رہا تھا اچھا جب اس کے پاس ہم گئے کچھ عرصہ پتہ لگے وہ خود اپنے جوابوں بھی وہ اور فکر کرتا رہتا ہے بھائی وہ جن جواب سے ہم متاثر ہوئے تھے وہ چینج ہو چکے ہیں تو اب کیا ہوا ہم نے علم کے رستے کا اپنے آپ کو مسافر بنا لیا نہ ہم غامدی صاحب کے مقلد ہیں نہ ہم ان کے مرید ہیں نہ ہم ان کے کسی فرقے کا حصہ ہیں we are truth seekers وہ ہمارا ایک استاد ہے ہمیں ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہے علم کی جستجو میں استدلال کو ہمیشہ آخری فیصلہ کن حیثیت دینا انسان کو کبھی نہ دینا تو بڑا لمبا سفر ہے پندرہ سال گزرے اور انہی کراچی کی بستیوں سے میں یہی پہ مدرسہ میں پڑھتا تھا یہاں سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ملیشیا میں رہا دس سال آٹھ سال ان کی خدمت کا موقع ملائے آپ نے پہلے ان کا مضمون پڑھا تھا میں نے آپ کی کہانی کہیں سے سنی تھی اگر آپ دورا دیں کہ آپ نے پہلی دفعہ جب آپ کو پرسپیکٹیو آپ کا غامدی صاحب کا کیا تھا اور آپ کو کئی ان کے پرچے میں کوئی ان کا مضمون لکھا ہوں میں تھا ہاں وہ اس وقت ودود آرڈیننس کے اوپر بات چیز دورتی دیکھیں پرسپشن کیا کام کرتی ہے مذہبیت کیسے ہجاب لے کر آ جاتی ہے اور آپ کبھی بھی کسی آپ کو بتائیں مناظرے کا ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے وہ مناظر ہیں وہ گئتے ہیں تو میں بتائیں مناظرے کا پہلا حصول کیا ہے مناظرہ نہیں کرتا ہے اگریسیف ڈیبیٹ پہلا حصول یہ ہمیشہ دوسرے آدمی کا موقع غلط بیان کرو تو وہ ڈیفنسیو ہو جائے گا اچھا تو ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں مذہبی علماء جو ہے نا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گامدی صاحب صحیح نہیں ہے ہاں ہمارے ہاں مذہبی علماء حاصل میں ان کو بھی سمجھنا چاہیے وہ بچارے ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا جس وقت پولٹیکل پاور آئی نا ہزار بارہ سو سال وہ لوگ جوڈیشری پہ رہے وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے گورے یہاں پر آگئے استخلاص وطن کی تحریکیوں تحذیبی ورثہ چھن گیا پاور چلی گئی ہاتھ سے جب پاور چلی گئی تو تحفظ کی نفسیات ہے اب جو کچھ ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے اس میں آثورٹی کو قائم رکھنا ہے کوئی نئی بات نئی فکر ان کے ہلکے سے نکل کے آدمی کرے گا اس کو چیلنج کرنا ہے گمراہ کہنا ہے لیبل لگانا ہے پرسیکوشن کرنا ہے مر سکتا ہے مارو نہیں مر سکتا تو اس کے کردار کو مشہور کر دو امریکہ کا ایجنٹ ہے یہود و حنود سے آیا پیسے مل گئے یہ سب کر کے ڈس کریٹ کرو وہ سب کچھ بچارے یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس جو آثورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے آثورٹی کو برقرار اور آپ کی جو گزریوی عظمت ہے عظمت رفتہ اس کی بازیافت میں بڑی نیکنیتی سے کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں کسی اس میں نہیں شکار ہوتا اور جب ایک تریڈیشن بن جاتا ہے تو تریڈیشن بننے کے بعد آپ اطاعت کے پیرہ ڈائم میں اللہ کے رسول اگر کہا ہے نا سر مارو دیوار میں چلو دیوار میں سر مارو بغرچہ سمجھ میں نہیں آتا وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تو غامدی صاحب کا پرسپیکٹیو اسی طرح سوسائیٹی میں بیان کیا جاتا ہے آج بھی بیان کیا جاتا ہے مجھے کل کسی نے کہا یہ پہلا مضمون آپ نے کتنے سال پہلے پڑھا تھا میرے خیال آپ تو کوئی بیس سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے تب سے یہی چل رہے اچھا اچھا اس میں کیا تھا اس میں دیکھیں ایک ٹی وی پہ ایک عالم آ کر ایک بات بتا رہا ہے حدود آرڈنس کی بحث ہو رہی تھی اس وقت کہ بھئی کیا جچ دیکھتے ہی مجرم کو فیصلہ کر دے گا یہ جرم کی نویت مجرم کے حالات circumstances evidence سب کو دیکھے گا تو ہم سب نے کہا سب کو دیکھنا چاہیے اس کو اب چونکہ ہم مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے کیا پرسیف کیا ہوا سے اچھا یہ کوئی موڈرن مولی صاحب آئے ہیں اور یہ لوگوں کو بیرا روی پہ لگانا چاہتے ہیں تو مضمون میں نے لکھا میں نے کہا ایک صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے اس طرح کا کلٹا پلٹا کام ہو جائے کوئی زنا کہے گا تو جج آپ کو بلائے گا بلا کر پوچھے گا کہ تم کہیں اس کی ظلفے گرہ کی حسیر تو نہیں ہو گئے تھے کہیں تمہیں اس کی آنکھوں کے مسکارے نے مدھوش تو نہیں کر دیا تھا یہ آپ نے لکھا تھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جرم کی نویت اور مجرم کے حالات مجرم اصل میں دوسرے کی فکر کو پیش کرتے ہیں تو جس وقت ہم نے پھر آگے بڑے ہم لوگوں نے کہا بڑی اچھی مخالفت کرتا ہے اور یہ لڑکا اس کو تو پڑھنے کو دو غمدی کو پڑھے یہ تاکہ اور زیادہ مخالفت وہ پڑھنا شروع کیا یہ بات تو وہ کہتے نہیں تب تک میزان شاہر ہو چکی تھی میزان آ چکی تھی میزان کے لیکچر اس سے پہلے آ چکے تھے میزان کے لیکچر ہم سب نے اصل میں جو وہ کرتے رہے نا پڑھانا شروع کر دیا تھا دوزار دو میں میزان کے لیکچر آ گئے تھے تو وہ لیکچر ہم نے سننے شروع کی ہم دوزار پانچ چھے میں سفر شروع ہوا ہمارا تو چیزیں آتی رہیں پھر ان کے شاگردوں سے ملاقات تھی ہوئی تو بڑا لمبا سفر ہے خود ان کا جو پورا کا پورا سکول آف تھاٹ ہے کو دس بارہ ہزار صفحات ہیں اس کو کم سے کب وہ پڑھنے پڑھتے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے اصول کیا ہیں اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے اس میں کچھ بنیادی سورس ریفرنس بکس ہیں وہ اللہ فرائی کی کتابیں ہیں وہ اللہ مینہ سینہ سلائی کی تفسیر ہے خود ان کی چیزیں ہیں تو پھر دس پندرہ سال لگے ان کے جرہ سکول آف تھاٹ کو سمجھنے میں بھی بھی ہم کوئی دس پندرہ فیزت سمجھے ہوں گے لیکن ایک سفر ہے اور وہ بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے اس کی بھی ارتکہ ہوتی جا رہی ہے ہاں وہ اس پر ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں اس پر خاتمہ بھی کرتے ہیں اتنا زیادہ میں سے تبدیل نہیں ہوتا بلکہ مولوی اکثر کہتے ہیں غامل صاحب کو یار یہ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے اب آپ یہ کہتے ہیں قول قدیم گیا تو میں ان کو کہتا ہوں بھی پہلے جو وہ کہتے تھے اور اب جو وہ کہتے ہیں وہ تم لوگے سمجھانے کے بعد اب یہ کہتے ہیں لوگ آتے تھے ہاتھ سے کوئی پچیس سال پہلے تو ایک صاحب آیا انہوں نے کہا غامل صاحب کی کوئی تصنیف ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں جا کر لے کر آتا ہوں تو وہ گئے اندر سے چھوڑا سا رسالہ لے کر آئے کہنے لگے یہ ایک رسالہ انہوں نے لکھا ہے لیکن اس میں سے بعض چیزوں سے وہ رجوع کر چکے ہیں اب ان کے وہ خیالات نہیں ہیں تو اس نے پلٹ کے کہا گسادہ سادمی صاحب اس نے کہا آپ کے استاد سوچ سمجھ کے کوئی چیز نہیں لگتے تو اس طرح ہوتا ہے تو اس ایسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ وہ کیا آپ کو چیلنج اگر آپ نہ کریں غامل صاحب کو تو وہ سائٹسفائی بھی نہیں ہوتے ہوں گے ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے کبھی آپ کو غامل صاحب بتائیں گے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دن کے تیرہ چودہ گھنٹے ایک استاد کی خدمت بسر ہوتے ہیں شاید ہی کوئی لمحہ ہو شاید ہی کوئی لمحہ ہو جس میں ہم اس میں بحث نہ کر رہے ہوں ان سے ان کی بات کو ریفیوٹ نہ کر رہے ہوں کسی طریقے سے ان کی فکر کی انکنسسٹنسی کو بیان نہ کر رہے ہوں ان کو یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں لکھی آپ کو اس طرح سے بیان کرنا چاہئے دیکھیں یہ لوپول ہے دیکھیں آپ نے کہا تو لوگوں کے ذن میں سوال پیدا ہو اس کو آپ بہتر کریں یہ ٹریننگ اور یہ ہم کوئی اپنی عظمت نہیں بتا رہے یہ اس استاد نے ہمیں ہمت دی ہے اس نے ہمیں یہ ہنسلہ دیا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر شاگردی کی آنا ہے تو مقلدین مجھے نہیں چاہی مجھے محققین چاہیے اور وہ محققین جو میرے اوپر بھی سوال اٹھائیں تو ہم سوالات اٹھاتے ہیں آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھا ہو غامدی صاحب کے ساتھ میں نے ایک سیریز کی ہے پچھلے ہم نے تین سال کے اندر بہت زیادہ ہم کے ساتھ میری کوشش رہی کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ایک بڑا آدمی سوچتا کیسے ہے اس کے ہاں استدلال کا پروسس کیا ہوتا ہے تو کوئی تین ساڑھے تین ہزار ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں اور اب یہ ایک سیریز کی ہے اعتراضات سیریز جتنے علماء ان پر اعتراض کرتے ہیں اس سب کونوں نے دیڑ دو سو قسطوں میں بتائے بھی مزید بھی ہوں گی وہ تو علم کیا ہوتا ہے استدلال کیا ہوتا ہے اس کا سفر کیا ہوتا ہے یہ شاگردوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کا محسن نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کی بات کو قبول کر لے وہ جب تک کرٹیسزم نہیں کرے گا اس کی استاد کی بات نکھر کے سامنے نہیں آ سکتی تو ہم جب بیٹھتے ہیں زبرتست ڈیبیٹس ہوتی ہیں زبرتست اختلافات ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ سونے سے پہلے یا ہماری خواہش ہوتی ہیں ان کو قائل کریں یا وہ تو خیر قائل نہیں کرتے کسی کو اپنی بات بتا رہے تھے لیکن وہ بتاتے وہ ایک پشتہ دنوں مولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سب بڑے اچھے اخلاقیات میں ایسے ایسے بات بتاتے ہیں اگلا بندہ طوے پہ جل رہا ہوتا ہے لیکن وہ بات بڑے شائستگی سے تو وہ ہم سے سوالات اٹھاتے ہیں ہمیں ہمیں کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات تو پہلے ذرا اس سوال کا جواب دیجئے گا مجھے اب وہ سوال کا جواب جب ہم سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنی بے غفانہ بات ہم کر رہے تھے صبح سے لگے ہم بحث کرنا ہے لیکن سیکھنے سمجھنے کا ایک پروسس ہے آپ جب آپ ان سے ملیں گے ان کی مجلس میں بیٹھیں گے مجھ سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ غامدی صاحب آپ کی نظر میں بڑے آدمی میں نے کہا بھی کوئی بڑے آدمی کم علم رکھنے کے باوجود ان کی صحبت میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتے برابری کی سطح پر ڈیبیٹ کرتے ہیں آرگومنٹ کرتے ہیں ریفیوڈ کرتے ہیں بحثے کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں غامدی صاحب سے میرے بے تہاشا معاملات میں سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ کے باب میں اصول میں ظاہری بات میں متفق انہوں نے ایک پورا سٹرکچر بنایا ہے میرا اتفاق ہے اس سے اپلیکیشن میں اختلاف ہوتا ہے میں امریکہ گیا جمعہ کی نماز کے بارے میں ان کا پورا پرسپیکٹیو ہے کہ یہ ریاست سے متعلق چیز ہے حکمران یا اس کا مقرک کردہ کوئی امام پڑھائے گا تب یہ ہونی چاہیے وہاں تو کوئی مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے نہیں یہ سب جمعہ پڑھ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوا دو مہینے ہم نے بحث کی دو مہینے اور چونکہ جمعہ پہ ان کو مجھے ہی لے جانا ہوتا تھا انہوں نے دو مہینے میں زہر کی نماز پڑھی اور جمعہ پہ مجھے لے جانے کے لیے نہیں کہا کہ کہیں میرے شاگرد پہ پریشر نہ ہو کہ استاد کو جمعہ تو پڑھانا ہی نہ ہے لے کے جانا پڑھتا ہے اس کی رائے نہیں ہیں تب تک بات ہوگی اس سے اور ایونچولی میں قائل ہو گیا ان کی بات سر یہ جمعہ کی نماز سے جاتے جاتے مجھے ایک سوال آئے کہ جمعہ کی نماز کے اندر کئی دفعہ جو موزن ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں وہ آپ کو آخری وقت خطبہ دیتے وقت کچھ چیزوں پہ آمین کرنے پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کئی دفعہ کسی اور سیکٹ پہ الزام لگانا یا کسی اور کے بارے میں برا بھلا کہنا پہ آمین آپ کو کہنا پڑتا ہے تو اس میں ایک وہ چھوٹا سے پہلو پیدا ہوتا ہے کہ جب کلیکٹیو اکٹھا ہوتا ہے تو کلیکٹیو کے اندر جب ایک بندے کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے جو موزن ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے تو اس کو اگر اوپر سے اجازت ہے کہ وہ کسی بھی خطبے کے اندر کسی چیز پہ بھی آمین کر دے تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک پاور کی ابیوس کا پہلو پیدا ہو جائے تو پھر یہ خطبے کے اندر جب ہمیں کئی دفعہ آمین کرنا پڑتا ہے میں تو کھڑا ہوتا ہوں اور کئی دفعہ سن لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار اس پہ میں کسی طرح آمین کہوں لیکن اب سارے آمین کہہ رہے ہیں تو ایک وہ کلیکٹیو کے اندر ایک وہ بھی ہوتی ہے روانی ہوتی ہے کہ آپ بھی چلیں ساتھ آمین کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کو جس طرح کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ نارسیز میں نہیں جس طرح ہوتا تھا کہ وہ ایک ہیٹ آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے ہیل ہٹلر ٹائپ وہ ایک چیز وہ جو پہلو ہے وہ کس طرح سیپریٹ کیا جا سکتا ہے سیپریٹ کرنے سے پہلے سوال یہ کہ یہ ان مولی صاحب کو پاور کس نے دی کہ کھڑے ہوگی لوگوں کے بارے میں ابھی آپ کہہ رہتے ہیں کہ آمدی صاحب کہتے ہیں کہ سٹیٹ کو جمعہ کی نماز دینی چاہیے تو یہاں سٹیٹ نے دی ہوئی ہے یہاں تو سٹیٹ سے چھینہ ہوئے انہوں نے بھائی یہ سٹیٹ کے مقرک یہ تو اور برا نہیں ہو جائے گا اگر سٹیٹ کرے گی وہ یہ تھوڑی بتائے گا بریلوی شرک کرتے ہیں وہ یہ تھوڑی بتائے گا کہ امریکہ نے عملہ کر دیا تو آپ اس کے غلاب یہود انہوت کو گالیاں دیں یہ تھوڑی کام ہے اس کا حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی امام اس کی گائیڈنس پہ آ کر کیا کرے گا واز نصیحت تسکیر کی باتیں وہی سچ بولا کرو ملاوٹ نہ کیا کرو یہ دودھ میں پانی مت ملاو یہ دوائیں جالی نہ بیچو یہ کرنے کا کام ہے آمین تو یہ آمین اس پہ آمین کہہ رہا تھا یہ جو اس وقت سٹیکچر ہے یہ تو اصل میں اسٹیٹ کے خلاف اگر آپ برا نہ مانے تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو پتے ہیں ہمارے علم میں جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہوتا ہے ہمارا مذہبی علم تیڈیشن ہے پورا اگر یہ آج سے دو سو سال چار سو سال پہلے ہوتا ہے یہ ہائی ٹریزن تھا ممبر پہ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں آ کر یہ آپ کی جگہ ہی نہیں ہے وہاں کھڑے ہوکے آپ اپنے فرقے کی تعلیم دے رہے ہیں یہ ہائی ٹریزن تھا بغاوت تھی ریاست سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کو اجازت کس نے دی وہاں کھڑے ہو کر یہ ہیٹ سپیچ کرنے کی جس پہ میں نے آمین کہنا یا نہیں کہنا تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے باقی تعاون علالعسم یا کسی برائی کی کام میں آپ تب شریک ہوتے ہیں تو مجبوری ہے بھئی پاکستان میں جان بچائے کرو اور آمین کہے کہ فورم شہ اللہ میں سے کیا کرو میں کسی اور بات پر آمین کر رہا تھا حسن بھائی آپ سے میں ابھی سوالات تو میرے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سے سیکھتے بھی رہیں گے فیچر میں مگر میرے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ آپ اس پاڈکاس پہ ہیں تو تینکی سو مچ اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملے ہیں بہت شکریہ جی میں نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اب یہ مت پوچھنا کچھ خاص نہیں سیکھا ہوگا اب یہ مت پوچھنا کہ کیا کیا سیکھا ہے کیونکہ پھر کہو گے یہ تین لمبی تقریر کی کہ ہم صاحب کی طرح خود ہی رجوع کر کے چلا گیا تو نہیں بہت بہت مجھے مزا آیا اور اچھا ہے علم کا رستہ ہوتا ہے دوست اور اسی طریقے سے میں خیال تبدلہ خیال ہونا چاہیے ہے اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے میں بہت ہمبل ہی بتاتا ہوں میں نے یہ سیکھا ہے یہ میرے استاد کی آرہا ہے میں کسی فکر کا ترجمان نہیں ہوں میں کسی مسلک کا سفیر نہیں ہوں میں کام ہمبل سا سٹوڈنٹ ہوں کچھ چیزیں صحیح بیان کیوں گے کچھ نئی بیان کیوں گے آن جوب ٹریننگ ٹرائل اور ایرر کرتے کرتے اس سے گزریں گے ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ سچی نیت کے ساتھ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں آدمی صاحب کی بات سمجھ میں آتی ہے ان کے ساتھ چلتے ہیں کل کسی اور کی آئے گی ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور میری دعا ہے ایرہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو کامیاب کریں